اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل وائس اوور پر ایم ناشا آئی ہو کہ آپ خوش ہوں گے کہانی شکرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹک کے اگر آپ کو میرا کونٹنٹ پسند آتا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں آئیے مرزا امجد بیک کی ایک اور سنسرین خیس کوٹ کہانی سنتے ہیں چوہتر کے سال قریب الختم تھا دسمبر کا آغاز ہو چکا تھا اور موسم سرمانے باعہستگی اپنے پر پھیلانا شروع کر دیئے تھے ایک روز میں حضب معمول کوٹ جانے کی تیاری میں مصروف تھا کہ میرے فون کی گھنٹی پچھ اٹھی میں نے ریسیور اٹھا کر ہیلو کہا دوسری جانب سے ایک مانوس آواز میری سماس سے ٹکرائی میں فوری طور پر پہچان گیا وہ صدیقی صاحب تھے صدیقی صاحب کا شمار میرے قریبی دوستوں میں ہوتا ہے وہ ایک مقامی فلاحی انجمن کے سر پر آہیں انتہائی پرخلوس ہمدرد اور انسان دوست گزشتہ پچیس سال سے وہ سماجی فلاح و بیبود کے زیر میں معاشرے کے خدمت کر رہے ہیں رسمی کلامات کے بعد صدیقی صاحب نے کہا بیک صاحب اچھا ہوا آپ گھر پر ہی مل گئے مجھے خشا تھا کہ کہیں آپ نکلنا گئے ہوں آپ نے بربق پون کیا ہے میں نے ٹائی کی گرہ لگاتے ہوئے کہا بس میرا وانہ ہونے ہی والا تھا پھر میں نے استفسار کیا خیریت تو ہے صدیقی صاحب کیسے یاد فرمایا آپ نے صدیقی صاحب نے جواب دیا بیسے تو سب خیریت ہے آپ کے لئے ایک امرجنسی کیس نکل آیا ہے اس لئے فون کیا ہے میں آج کل بہت مصروف نہیں کوئی عزن نہیں چلے گا بیک صاحب وہ میری بات کارتے ہو بولے میں کیس کی اہمیت کے پیش نظر اسے آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں میرا خیال ہے کہ کوئی دوسرا وکیل بہتر طور پر اس کی پیروی نہیں کر پائے گا ایک لمحے کے توقف کے بعد انہوں نے اضافہ کیا فیس کی طرف سے آپ بالکل بے فکر ہو جائیں آپ کو مہو مانگی رقم مل جائے گی پارٹی خاصی مستقم ہے اور کتے کلامی کی معافی چاہتا ہوں صدیق صاحب میں ان کی بات پوری سننے سے پہلے ہی بول پڑا میرے نزدیک فیس سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہوتی ہے کہ میرا موقع مجھ سے مصبت یا منفی خدمات حاصل کرنا چاہتا ہے میں نے یہ پیشہ مسلوم کی مدد اور قانون کی سر بلندی کے لئے اختیار کیا ہے وہ جلدی سے بولے میں آپ کی بات کو سمجھ رہا ہوں بیک صاحب بلکہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو میں آپ کو فونی نہیں کرتا میں آپ کے مزاج اور طریقہ کار سے پخو بھی آگا ہوں ویسے بھی چیز شخصیت نے اس حسنے میں مجھ سے سفارش کی ہے وہ میری نظروں میں موتبر اور محترم ہے میں آنکھیں بند کر کے اس کی بات پر یقین کہہ سکتا ہوں کون ہے فضات شریف صدیقی صاحب نے ذرا توقف کیا تو میں نے پوچھا انہوں نے جواب دیا کہ فٹیرہ اللہ بخش چندو آدم والے اوہ میرے موں سے پیساختہ نکل گیا صدیقی صاحب کی توسط سے میں تین چار بار فٹیرہ اللہ بخش سے مل چکا تھا اللہ بخش عام روایتی فٹیروں کے برعقصہ انتہائی رحم دل اور غریب پرور غرور یا تقبر نام کی کوئی چیز مجھے اس میں نظر نہیں آئی تھی اور اس کی انصاف پسندی اور خدا ترسی کی چند واقعات میرے علم میں بھی آئے تھے میں نے اپنے تین بھی سے کھڑا اور سچا پایا تھا کس سوچ میں ڈوب گئے بیک صاحب مجھے خاموش دیکھا صدیقی صاحب نے پوچھا میں نے ان کے سوال کا جواب دینے کی وجہ پوچھا کیس کی نویت کیا ہے صدیقی صاحب نے جواب دیا کیس کی نویت کیا ہے صدیقی صاحب نے جواب دیا پولیس نے ایک بے گناہ شخص کو قتل کے الزام میں حوالات میں بند کر رکھا ہے یہ کب کی بات ہے میں نے پوچھا آج پانچوں روز ہے انہوں نے بتایا آج دسمبر کی رات دس بجے اسغر علی کو گرفتار کیا گیا تھا اس پر ایک فلم پروڈوسر کے قتل کا الزام ہے اور آپ کے خیال میں وہ بے گناہ ہے میں نے اب تک کے حالات و واقعہ سے یہی اندازہ قائم کیا ہے صدیقی صاحب نے جواب دیا ویسے آپ ملزم سے مل کر اپنی تسلیق کر سکتے ہیں میں آپ پر خدا نہ خاصتہ کوئی دباؤ نہیں ڈال رہا ہوں لیکن معلوم نہیں کیوں مجھے یقین سا ہے کہ آپ اسغر علی سے ملاقات کے بعد مطمئن ہو جائیں گے میں نے پوچھا کیا آپ ملزم اسغر علی سے ملاقات کر چکے ہیں انہوں نے نفی میں جواب دیا ملاقات تو ابھی نہیں کی لیکن اس کیس کے بارے میں جو تفصیلات میرے علم میں آئی ہیں انہی کی بنا پر میں یہ کیس آپ کے سپس کرنے کا خواہش مند ہوں ملزم کا خدود عربہ بتائیے صدیقی صاحب نے بتایا اسغر علی ٹنڈو آدم کا رہنے والا ہے تعلیم کے حصول کے خاطر کئی سال سے کرانچی میں مقیم ہے کرائے کے ایک فلیٹ میں چند دوستوں کے ساتھ رہائش پسیر ہے وہ یونیورسٹی سے سوشیالوجی میں اہمے کر رہا تھا اس کا گلشن اکبال کے علاقے میں رہائش ہے میں نے سوال کیا قدل کی بردت کہاں پیش آئی ہے بازار حسن کے کوٹے پر اس جواب پر میں چونک اٹھا میں نے پوچھا کہ ملزم وہاں کیا کر رہا تھا میرا خیال ہے کہ اسغر علی آپ کو زیادہ بہتر انداز میں حالت و واقعہ سے آگا کر سکے گا انہوں نے جواب دیا پھر مطالقہ تھانے کا نام بتاتے ہوئے کہا کہ آج کسی وقت آپ اس سے مل لیں میں نے کہا آپ کے بقول اسغر علی کو پانچ روز قبل گرفتار کیا گیا تھا اگر ابھی تک وہ حوارات میں بند ہے تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ وہ عدالتی ریمانٹ پر ہے کہ آپ نے ٹنڈو آدم میں اس کے گھر والوں کو اطلاع کر دی ہے اس کے گھر والے مجھ سے بھی پہلے اس کی گرفتاری سے آگاہ ہیں صدیقی صاحب نے بتایا مجھے تو گزشتہ رات اس بات کا پتہ چلا ہے اسغر علی کی گرفتاری کے تیسرے روز اس کے کسی دوست نے ٹنڈو آدم میں اسغر علی کی والدہ کو متعلق کر دیا تھا اسغر علی کی والدہ رشیدہ خاتون وڈیرہ اللہ بخش کے ریفرین سے کل ہی مجھ سے ملی ہے وہ ایک مقامی ہوتل میں ٹھہری ہوئی ہے میں نے بہت زور مارا کہ وہ ہوتل چھوڑ کر میرے یہاں آ جائے میرے لیے وہ ایک معزز مہمان ہے لیکن اس نے میری ایک مان کر نہیں دی اس کا کہنا ہے کہ اگر میں اس کے بیٹے کا کیس کسی بہت ہی قابل وکیل کے سپورت کر دوں تو وہ میرا یہی احسان زندگی پھر نہیں بھولے گی میری نظر میں آپ سے زیادہ قابل وکیل اور کوئی نہیں ہے ذرا نوازی کا شکریہ میں نے جلدی سے کہا اور پھر پوچھا کیا ملزم کی والدہ رشیدہ خاتون اپنے فرزند سے خوالات میں ملاقات کر چکی ہیں صدیقی صاحب نے اس بات میں جواب دیا اور بتایا مجھے پتہ چلا ہے کہ رشیدہ نے تھانے والوں کی کچھ خدمت وغیرہ بھی کی ہے آپ ایک کام کریں صدیقی صاحب میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا جی حکم میں نے کہا آپ دو بجے کے بعد رشیدہ خاتون کو میرے دفتر میں بھیج دیں آج ایک نہا تی ایم کیس کی سماعت ورنہ میں کورٹ جانے سے پہلے رشیدہ خاتون سے مل لیتا کرانچی میں وہ کس ہٹل میں ٹھہری ہوئی ہیں انہوں نے مطالقہ ہٹل کا نام اور کمرہ نمبر بتایا اور بعد اکیا کہ وہ رشیدہ خاتون کو بروقت پہنچنے کی تاقید کر دیں گے پھر ممنونیہ تامیز لہجے میں کہا تینکیو بیک صاحب آپ نے کبھی مجھے مایوس نہیں کیا میں نے کہا تینکیو سوری اور ایکس کیوز می کو دوستی کے درمیان جگہ نہ دیا کریں صدیقی صاحب یہ آپ کی عالی ظرفی ہے اختتامی کلامات کے بعد میں نے فون بند کر دیا عدالتی پکھیڑوں سے نمبر کر میں دفتر پہنچا تو میرا جونئر وکیل ایک خاتون سے گفتگو کر رہا تھا مجھ پر نظر پڑھتے ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا پھر مطلع کرنے والے انداز میں بولا لیں بیک صاحب بھی آگئے اس خاتون نے پلٹ کر میری جانب دیکھا جونئر وکیل نے کہا کہ بیک صاحب یہ خاتون ایک گھنٹے سے آپ کا انتظار کر رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ آپ نے انہیں وقت دے رکھا ہے مجھے صدیقی صاحب نے آپ کے پاس بھیجا ہے اس عورت نے دھیمی آواز میں بتایا اچھا اچھا میں نے انتظارگاہ پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالتے ہوئے کہا پھر رشیدہ خاتون کو اپنے کمرے میں لے گیا رشیدہ خاتون کی عمر کم و بیش چالی سال تھی وہ انتہائی سلجی ہوئی اور باباکار شخصیت کے مالک تھی اس کے رکھ رکھاؤ اور پہناوے سے اندازہ خوتا تھا کہ اس کا تعلق کسی خوشحال گھرانے سے ہے وہ اپنے لب و لہجے سے تعلیمی آفتہ بھی لگتی تھی اس نے خود کو ایک بھاری چادر میں لپیٹ رکھا تھا صرف چہرے کا کچھ حصہ کھلا ہوا تھا اس کی آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگا ہوا تھا رسمی علیک سالک کے بعد اس نے کہا صدیقی صاحب نے آپ کو کیس کے بارے میں تو بتا دیا ہوگا انہوں نے جو کچھ بتایا ہے وہ نہ کافی ہے میں نے کہا جب تک میں پوری طرح تفصیل سے واقف نہ ہو جاؤں کیس لینے یا نہ لینے کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا وہ ایک تھنڈیا بھرتے ہوئے بولی میرا ایک ہی بیٹا ہے وکیل صاحب آپ اسے بچا لیں تو میں زندگی پھر آپ کی ممنون رہوں گی اگر آپ کا بیٹا بے گناہ ہے تو میں اس کو بچانے کی پوری کوشش کروں گا میں نے تسلیہ آمیس لحچے میں کہا پھر پوچھا مجھے صدیق صاحب کی زمانی پتہ چلا ہے کہ آپ کے بیٹے پر کسی فلم پودوسر کے قتل کا الزام ہے اور یہ قتل بازاری حسن کے کسی کوٹھے پر ہوا ہے اصل واقعہ کیا ہے آپ مجھے تفصیلات بتا سکتی ہیں میرے اسخر کو جانے کس کی نظر لگ گئی ہے وکیل صاحب رشیدہ خاتون نے افسوسناک انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا میں نے تو اسے تعلیم حاصل کرنے کے لئے کراچی بھیجا تھا مجھے کیا پتا تھا کہ وہ بری راہوں پر چل نکلے گا میں نے پوچھا کہ اسخر علی کی پازار حسن میں عام طرف سے آپ آگا تھیں قطعی نہیں اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا مجھے تو سب کچھ یہاں کر اس کے دوست سعید خان سے معلوم ہوا ہے میں تو ٹنڈو آدم میں خوش تھی کہ میرا بیٹا پڑھ لکھ کر بہت بڑا آدمی بننے والا ہے اس کے والد کی خواہش بھی یہی تھی کہ اسخر علی کو عالی تعلیم دلائے گا میں نے مرہوم ایوب کی خواہش کی تکمیل کی خاطر اپنے اکلوتے بیٹے سے دوری بھی برداشت کر لی لیکن بات ختم ہونے سے پہلے ہی رشیدہ خاتون کی آواز پھرا گئی وہ آنکھوں میں اتر آنے والے آنسوں کو چادر کے پلو سے ساف کرنے لگی میں نے سوال کیا اسخر علی کتنے عرصے سے کراچی میں مقیم ہے وہ گلو گیر آواز میں بولی میٹک کے بعد وہ چند دوستوں کے ساتھ سیر و تفریقی غر سے کراچی آیا تھا پھر اسے یہ شہر اس قدر بھایا کہ اس کے قدم یہی جم کر رہ گئے اس نے مجھ سے زد کی کہ وہ کراچی ہی کے کالیج میں تعلیم حاصل کرے گا میں اس کی زد کے سامنے مجبور ہو گئی اس نے میٹک میں بہت اچھے نمبر حاصل کیے تھے اس لئے اس کے داخلے میں کوئی دشاری پیش نہیں آئی پھر تو وہ جیسے کراچی کا ہی ہو کر رہ گیا تین چار ماہ میں دو تین روز کے لیے وہ میرے پاس آتا اور مجھے قائل کرنے کی کوشش کرتا کہ میں بھی تمام زمین و جائدات فروخت کر کے کراچی ہی میں چلی آؤں لیکن اسکر علی کی خواہش پر عمل کرنا میرے بس میں نہیں تھا میرے مرہوم شوہر جس مٹی میں دفن تھے میں وہ زمین کیوں کر چھوڑ سکتی تھی میں نے پوچھا سعید خان نے آپ کو کیا بتایا ہے میرے سوال کی جواب میں رشیدہ خاتون نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ اس کا بیٹا اسکر علی اپنے دوستوں کے ساتھ گلشن اقبال کے ایک فلیٹ میں رہتا تھا سعید خان ہیدرباد کا رہنے والا تھا اور کسی آلہ سرکاری افسر کا بیٹا تھا کارانچی میں وہ ایک نیم سرکاری ادارے میں کسی اچھی پوسٹ پر متعین تھا اسکر علی کا دوسرا دوست ایک کنسٹریکشن کمپنی میں ڈرافٹ سمین کے حیثیت سے ملازمت کرتا تھا اس کا نام فسی محمد تھا اور اس کا تعلق صادق آباد سے تھا تینوں دوست کبھی کبھار تفریقی قرض سے بازار حسن کا چکر بھی لگا دیتے تھے ان کی تفریق رخص و سرود کی محفلوں تک محدود تھی اس حد کو کبھی بھی انہوں نے عبور کرنے کی کوشش نہیں کی تھی یہ سلسلہ بہت حسن و خوبی جاری تھا کہ پتلی بائی کے کھوٹے نے اسکر علی کے پاؤں میں سنجیر ڈال دی اس کھوٹے کی ایک رکاسہ شہانہ اور شنوں کی آفاز اور رخص نے اسکر علی کا دل کھیچ لیا وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کھوٹے کے پیرے لگانے لگا وہی اسکر علی جس کی شرافت اور سادگی کی پورا گاؤں خص میں کھاتا تھا اس نے آگ اٹھا کر بھی کبھی کسی لڑکی کی طرف نہیں دیکھا تھا اب وہی اسکر علی ایک تواعیف کی ظلفِ گرا گیر کا سیر ہو گیا تھا وہ شنوں کا اس قدر دیوانہ ہوا کہ اس کے سوا اس سے کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا اس کھوٹے کی مالکہ پتلی بائی نے اسکر علی کو یقین دلایا تھا کہ وہ ایک روز اپنی بیٹی شنوں کی شادی سے ضرور کرے گی اسی مسنوعی وعدہ کی آرد میں پتلی بائی دونوں ہاتھوں سے اسغر علی کو لوٹ رہی تھی اسغر علی کے پاس دولت کی کوئی کمی نہ تھی تعلیمی اخراجات کی مد میں رشیدہ خاتنوں سے لمبی لمبی رقمیں بھیجتی رہتی تھی پھر گاؤں میں بھی جو کچھ تھا وہ اسغر علی کا ہی تھا اس کا باپ اتنا کچھ چھوڑ کر مرا تھا کہ وہ زندگی بھر بیٹھ کر کھا سکتا تھا لیکن اب اس کی زندگی تو شنوں تھی جس کے حصول کے خاطر وہ پتلی بائی کی تجوری بھر رہا تھا سعید خان اور وسیع محمد نے اسغر علی کو سمجھانے کی اپنی اسی کوشش کر ڈالی لیکن اس کے سر پر سوار عشق کا بھوت کسی طرح اترنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا تعلیم کی طرف سے بھی اس کا دل اچھاٹ ہو گیا تھا اب وہ تھا اور پتلی بائی کا کھوٹھا وقوا سے ایک روز پہلے بعد از دوپیر پتلی بائی نے اسغر علی کو فون کیا اور بتایا کہ وہ دوسرے دن شام چھے بجے اس کے کھوٹھے پر آ جائے اس کا نکاح شنوں سے کر دیا جائے گا اور ہاں وہ وعدے کے مطابق بیس ہزار روپے اپنے ساتھ لانا نہ پھولے یہ خبر سن کر اسغر علی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا اس نے دوسرے روز صبحی بینک سے مطلوبہ رقم نکلوائی اور شام کا انتظار کرنے لگا اس کے دوست اس کی بے چینیوں بے قراری سے لطف اندوس ہو رہے تھے اور اس کا مزاق بھی اڑا رہے تھے کہ پتلی بھائی محض اسے پیوکوف بنا رہی ہے جس طرح پہلے بھی وہ اس سے رقمیں اینٹ تھی رہی تھی اس مرتبہ بھی وہ اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرے گی لیکن اسغر علی پر امید تھا کہ اس کی جانے تمنا شنوں آج اس کی بیوی بن جائے گی وقت مقررہ پر اسغر علی اپنے دوستوں کے ساتھ بازار حسن میں پہنچ گیا تینوں دوستوں نے رقم ملا کر ایک پرانے مادل کی فورٹ کار بھی خرید رکھی تھی جس میں زیادہ سرمایہ اسغر علی کا ہی لگا ہوا تھا وسیم احمد اور سعید خان کو اسغر علی نے کار میں ہی انتظار کرنے کو کہا اور خود اوپر صورتحال کا جائزہ لینے کے لئے چلا گیا اس کا خیال تھا کہ پہلے وہ اکیلہ اوپر جائے گا اگر پتلی بھائی کی بات سچی ہوئی تو بعد میں وہ اپنے دوستوں کو بھی اوپر بلا لے گا وہ کسی بھی قسم کی سبکی برداشت کرنے دوستوں کو وہاں سے فوری طور پر نکل جانے کو کہا وسیم اور سعید کے اس تفسار پر اس نے بس اتنا بتایا کہ اوپر فلم پروڈوسر مشرف حسین کا قتل ہو گیا ہے اگر وہ زیادہ دیر موقع پر موجود رہے تو ان کے بھچنے کے امکانات باقی نہیں رہیں گے گولیوں کی آواز وہ دونوں بھی سن چکے تھے اس لئے وہ آنے واحد میں وہاں سے روانہ ہو گئے شنو پروڈوسر مشرف حسین کی فلموں میں کام کرتی تھی پھر اسی رات پولیس نے اسخر علی اور اس کے دوستوں کو گرفتار کر لیا دوسرے روز سعید خان کے باپ نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو اس معاملے سے اس طرح نکال لیا جیسے مکھن میں سے بال نکالا جاتا ہے البتہ وسیم احمد کو جان چھڑانے کے لیے پولیس والوں کی مٹھی کرم کرنا پڑی وہ دونوں تو اس رگڑے سے بچ گئے لیکن پولیس نے اسخر علی کو عدالت میں پیش کر کے اس کا ریمانڈ حاصل کر لیا مبینہ طور پر اس پر پروڈوسر مشرف حسین کے قتل کا الزام آئیت کیا گیا تھا صورت خال خاصی علچی ہوئی ہے خاتون میں نے رشیدہ کی پوری بات سننے کے بعد کہا ان معلومات کی روشنی میں تو میں کوئی اندازہ قائم کرنے سے کاثر ہوں اور دب تک مجھے اندازہ نہ ہو کہ حالت و واقعات کی حقیقت کیا ہے اس وقت تک میں فیصلہ نہ کر پاؤں گا کہ آیا مجھے یہ کیس لینا چاہیے یا نہیں وہ سوچ میں پڑ گئی میں نے پوچھا اس کے علاوہ آپ کو کوئی خاص بات معلوم ہو تو بتائیں میں تو صرف اتنا جانتی ہوں کہ میرا بیٹا قتل نہیں کر سکتا وہ جذباتی لہجے میں گویا ہوئی وہ بے گناہ ہے اسے کسی گہری سازش کے تحت بھانسا گیا ہے میں نے کہا میں آپ کی جذبات کی قدر کرتا ہوں لیکن عدالت ان جذبات کو نہیں مانتی وہ ملزم کی بے گناہی کا ٹھو ثبوت مانتی ہے ثبوت حاصل کرنا آپ کا کام ہے وکیل صاحب وہ سنجیدہ لہجے میں بولی میں آپ کو مو مانگی فیس ادا کروں گی میں نے فاضح الفاظ میں کہا فیس تو میں آپ سے پوری ہی لوں گا لیکن پہلے اس بات کا فیصلہ تو ہو جائے کہ میں یہ کیس لے رہا ہوں یا نہیں آپ ہر طرح سے اپنی تسلی کر لیں وکیل صاحب وہ پورا اعتماد لہجے میں بولی مجھے جو کچھ معلوم تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے میں نے پوچھا صدیقی صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ آپ حوالات میں اسغر علی سے ملاقات کر چکی ہیں میں کل رات اس سے ملی تھی اس نے اس بات میں جواب دیا اس کی حالت دیکھ کر میرا کلیجہ کانپ اٹھا تھا وکیل صاحب پولیس والوں نے اس پر بدترین تشدد کیا ہے وہ ایک مرتبہ پھر اپنے آنسو پہنچنے لگی میں نے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ نے پولیس والوں کو کچھ رقم وغیرہ بھی دی ہے وہ تعمل کرتے ہوئے بولی ٹنڈو آدم سے آتے ہوئے اللہ بکش نے مجھے ہدایت کی تھی کہ اسغر علی کو پولیس والوں کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے مجھے ان کی کچھ خدمت کرنا ہوگی میں نے پانچ ہزار روپے انہیں دیئے ہیں اب تک کی گفتگو سے میں نے انتہا سا لگایا تھا کہ رشیدہ خاتون اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتی تھی صورتحال کی حقیقت جاننے کے لیے ملزم اسغر علی اور اس کے دوستوں وسیم اور صحیح سے ملاقات ضروری تھی میں نے اپنی دراز میں سے اپنا تعرفی کارڈ نکال کر رشیدہ خاتون کے جانب پڑھاتے ہوئے کہا یہ رکھ لیں اس پر میرے دفتر اور رہائش کے فون نمبر موجود ہیں اس نے کارڈ پر ایک نگاہ ڈال کر اسے اپنے ہینڈ بیک میں رکھ لیا پھر سوالیاں نظروں سے میری جانب دیکھا میں نے کہا آپ ابھی تو اپنے ہوتل میں جا کر آرام کریں میں شام کو گھر جاتے ہوئے تھانے میں اسغر علی سے ملتا جاؤں گا اگر اس نے میرے سوالات کے تسلیب جوابات دیئے تو میں اسے وقالت نامہ سائن کروا لوں گا آپ رات کو دس پجے کے بعد مجھے کسی وقت پھون کر کے معلوم کر لیجئے گا رشیدہ خاتون نے کہا میں یہی انتظار کر لیتی ہوں آپ اپنی دفتری مصروفیات سے فارق ہو جائیں دراصل میں بھی آپ کے ساتھ ہی تھانے جانا چاہتی ہوں مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا میں نے کہا ٹھیک ہے آپ انتظارگاہ میں تشریف رکھیں وہ میرا شکریہ دا کرتے ہوئے کمرے سے نکل گئی اس کے بعد میں اپنے دوسرے کلائنٹس کے ساتھ مصروف ہو گیا جب ہم مطالقہ تھانے پہنچے تو شام کے سالے پانچ بجے کا وقت تھا سورج غروب ہونے میں تھوڑی ہی دیر پاکی تھی میں نے اپنی گاڑی کو تھانے کی بیرونی دیوار کے ساتھ پاتھ کیا اور رشیدہ خاتون کے ساتھ اندر کی جانے پڑا میں یہ بات جانتا تھا کہ تھانے کا انچارج اس وقت موجود نہیں ہوگا عام طور پر تھانہ انچارج راتی کو اپنی سیٹ پر نظر آتے ہیں تھانے کاملہ ان کی غیر حاضری کا بہترین جواز پیش کرتا ہے انچار صاحب اس وقت کشت پر ہیں میں نے اندر جھاکا ایسے چوکی سیٹ خالی پڑی تھی ایک دوسرے کمرے میں ہیٹ کانسٹیبل کرسی پر بیٹھا اونگ رہا تھا میں نے اس کے سامنے رکھی ہوئی میز کو گاڑی کی چابی سے بجایا تو اس نے نیند آلود نگاہوں سے مجھے دیکھا میں نے کہا میرا نام مرزام جد بے گئی ڈوکیٹ ہے میں حوالاتی اسخر علی سے ملنے آیا ہوں شاید نیند کی وجہ سے وہ میری بات کو سمجھ نہیں سکا اس نے خمار آلود لہجے میں کہا ہیٹ مہرد کا کمرہ اس طرف ہے اس نے ایک جانب اشارہ کیا جو بھی رپورٹ لکھوانا ہے ادھر چلے جائیں اپنی بات ختم کرتے ہی اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں میں نے اسے کندے سے پکڑ کر قریب قریب جھنجوٹ ڈالا پھر موتہ دل لہجے میں کہا بادشاہ ہو میں رپورٹ دچ کرانے نہیں حوالاتی سے ملنے آیا ہوں اس نے پوری آنکھیں کھول کر ناگاواری سے مجھے دیکھا پھر تمیز سے آری لہجے میں پوچھا کس حوالاتی سے ملنا چاہتے ہیں آپ میں نے کہا اسغر علی سے وہ تنظیہ انداز میں مسکر آیا وہ جو تین سو دو میں بند ہے بلکل وہی میری بجائے رشیدہ خاتون نے جواب دیا ہیڈ کونسٹیبل نے پہلی مرتبہ رشیدہ خاتون کی طرف دیکھا اس سے پہلے وہ رشیدہ کی موجودگی سے آگا نہیں تھا رشیدہ کو دیکھتے ہی وہ قطر محتاط ہو گیا اور سمل کر بولا آپ اپنے بیٹے سے ملنے آئی ہیں آپ کا رات بھی آئی تھی نا ہیڈ کونسٹیبل کے لہجے میں اچانک پیدا ہونے والی نرمی کی وجہ وہ پانچ ہزار روپے تھے جو گزشتہ رات رشیدہ خاتون نے ان کی نظر کیے تھے رشیدہ خاتون نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ سغر علی کے وکیل صحابے اسی سلزلے میں اس سے ملنا چاہتے ہیں وکیل کا لفظ سنتے ہی وہ اپنی کرسی میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا پھر روکے پیکے لہجے میں مجھ سے وہ خاتف ہوا جناب اس وقت تو انچار صاحب موجود نہیں ہیں میں نے اپنے خصے کو ضبط کرتے ہوئے کہا میں انچار صاحب سے ملنے نہیں آیا ہوں انچار صاحب کی اجازت کے بغیر آپ کسی حوالاتی سے نہیں مل سکتے وہ دو ٹوک لہجے میں بولا میں نے ترکی بہ ترکی سوال کیا آپ کس قانون کے تحت ایک وکیل کو اس کے موقع سے ملنے کی اجازت نہیں دے سکتے آپ کے پاس کیا جواز ہے مجھے روکنے کا جائیے جناب میرا دماغ نہ کھائیے وہ بے پروائی سے بولا باہر بینٹ پر بیٹھ کر انچار صاحب کا انتظار کریں خاما خام میرا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں یا کر کسی اور کو جا کر دکھائیں تھوڑا بہت قانون ہم نے بھی پڑھ لکھا ہے میں نے ٹھوس لہجے میں کہا میں ایک فون کرنا چاہتا ہوں اس نے چوک کر مجھے دیکھا اور پھر خونقہ لہجے میں پوچھا کس کو فون کریں گے آپ ڈی آئی جی کرائمز کو میں نے اس کے آنکھوں میں چھانکتے ہوئے جواب دیا اس نے فوری طور پر ایک سادہ لباس اہلکار کو اندر پلائے اور کہا وقی صاحب کو حوالاتی سے ملوا دو میں نے رشیدہ خاتون کو برامتے میں بیٹھنے کو کہا اور سادہ لباس اہلکار کے ساتھ اسغر علی کے پاس پہنچ گیا اسغر علی سے گفتگو کا آخاز کرنے سے پہلے میں نے پولیس والے سے کہا میں ملزم سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں تنہائی میں آپ کون سی باتیں کریں گے میں نے کہا اگر وہ باتیں تمہیں بتانے کی ہوتی تو پھر تنہائی کی کیا ضرورت تھی اس نے دھات نکال دیئے کچھ ہمارا بھی تو خیال کریں جناب میں اس کی بات کا مطلب سمجھ رہا تھا میں نے اپنے پرس میں سے پچاس روپے کا ایک نوٹ نکال کر اس کی ہتیلی پر رکھ دیا وہ خوش پرس وہاں سے ٹل گیا میں اس غلیلی کی جانے متوجہ ہو گیا میں نے اسے بتایا کہ اس کی والدہ نے مجھے اس کا وکیل مقرر کیا ہے اس کی آنکھوں میں امید کی کرنچم کی اور اس نے خوصلہ افسر نظروں سے مجھے دیکھا میں نے تسلی آمید لہجے میں کہا فکر نہیں کرو جوان اگر تم بے گناہ ہو تو کوئی تمہارا بال بھی بکا نہیں کر سکتا وہ دکھی لہجے میں بولا وکیل صاحب میں آپ سے یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں بالکل ہی بے قصور ہوں لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پروڈوسر مشارف حسین کا قتل میں نے نہیں کیا اسغر علی تیس چوبیس سال کا ایک کوگرو نوچوان تھا لیکن خوالات کی مہمانداری نے اس کی رانائی کو نچول کر رکھ دیا تھا وہ خاصا پج مردہ اور دل شکستہ دکھائی دے رہا تھا لیکن ایک بات میں نے خاص طور پر محسوس کی کہ وہ مایوس یا ناومید نظر نہیں آتا تھا اس کے چہرے پر ایک غیر محسوس سا اتمنان چھلکتا تھا جیسے اسے یقین ہو کہ وہ اس کیسے باعثت طور پر بری ہو جائے گا اسغر علی کی زوانی مجھے چو خالات معلوم ہوئے میں ان سے غیر ضروری باتوں کو حضب کر کے خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ اس کیس کے پس منظر سے پوری طرح آگاہ ہو جائیں اسغر علی واقعی شنو نامی رکاسہ پر مر مٹا تھا وہ اسے حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار تھا ٹنڈو آدم میں رہنے والی اس کی والدہ رشیدہ خاتون اس کی ان غیر نصابی سرگرمیوں سے ناواقف تھی اس کے خیال میں اس کا پڑھا کو بیٹا تعلیمی میدان میں منزلیں مار رہا تھا اس لیے وہ اسغر علی کی جانب سے مطمئن اور مسرور تھی اسغر علی کے بقول شنو اس کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی تھی بعد میں اس کے دوستوں نے بھی اس کی تصدیق کر دی حقیقت یہ تھی کہ شنو سے پہلے اسغر حسین نے کسی بھی لڑکی میں دلچسپی نہیں لی تھی حالانکہ وہ ایک طبیل عرصے سے بزار حسن میں ناجگانی کی محفلوں میں شرکت کرتا رہتا تھا کہ سامختصر شنو پہلی ہی نظر میں اسغر علی کے دل میں گھر کر گئی وہ اپنے رقص اور آواز سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی اسغر علی شنو کے قدموں میں دل ہاننے کے بعد باقاعدہ وہاں جانے لگا کسی دوسرے کوٹے کی جانب اس کے قدم ہی نہیں اٹھتے تھے حالانکہ دائر بائیں ایک سے ایک پریوش موجود تھی جو قدردانوں کی دل ربائی کے ایک سے بڑھ کر ایک گر جانتی تھی پر اس کا کیا علاج کہ اسغر علی کا دل پتلی بائی کے کوٹے پر اٹک کر رہ گیا تھا پتلی بائی ایک پیشاور اور جہاں دیدہ طوائف تھی پھر وہ جس بزار میں بیٹھی تھی وہاں کے دعو پیس سے بھی پوری تراشنہ تھی اس نے اسغر علی کی شنو میں غیر معمولی دلچسپی کو پہلے دن ہی تار لیا تھا اس کے بعد اس نے اسغر علی کے ساتھ روایتی کھیل شروع کر دیا اسغر علی دل کے ہاتھوں مجبور تھا وہ شنو سے دو باتیں کرنے کے لیے اپنی جیب میں پتلی بائی کے قدموں میں خالی کرنے لگا پتلی بائی کے توسط سے شنو کی آئے دن فرمائشیں اس تک پہنچتیں اور وہ ان فرمائشوں کی تکمیل کو فرض اول سمجھ کر دل بیٹا آپ کی تسکین کرتا رہتا اس طرح اس کی پڑھائی پس منظر میں چلی گئی پیش منظر میں اسے شنو کی سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا ایک طرف وہ پتلی بائی کو رقم دے کا خوش ہو رہا تھا تو دوسری جانب اس نے شنو کو ڈھیروں شوپنگ کروا ڈالی اور اسے زیورہ سے پیلا کر دیا وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ماں سے رقم منگوا لیتا کہ اس کا بیٹا اس کی شوہر کی خواہش کے مطابق بہت بڑا آدمی بننے والا ہے پتلی بائی اپنی پولیسے کے مطابق اسغر علی سے برابر وعدہ کر رہی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی ضرور اس سے کرے گی اسغر علی ایک دواف کے وعدوں پر مستقبل کے سخانے خواب بن رہا تھا اسی دوران میں اسغر علی پر ایک رو فرصہ انکشاف ہوا پتلی بائی نے اسے بتایا کہ فلم پروڈوسر مشرف حسین بھی شنو سے شادی کا خواہش مند ہے اسغر علی پریشان ہو گیا مشرف حسین اس کی بنسبت زیادہ طاقتور آدمی تھا اور پھر یہ کہ شنو اس کی فلموں میں بھی کام کرتی تھی شنو اگرچہ فلم میں ایک ڈانسگ گل کے طور پر ہی نمودار ہوئی تھی لیکن اس کی موجود کی سے فلم میں جان پڑتی تھی شنو کو فلموں میں میزک ٹاریکٹر رحمت اللہ نے متعارف کروایا تھا لیکن بات میں رفتہ رفتہ مشرف حسین نے اس سے تعلقات استوار کر لیے شنو اور پتلی بائی اس نے شنو کو فلم کے ذریعے ملکیر شورت دلائی تھی اگر مشرف حسین اسے اپنی فلموں میں کاشت نہ کرتا تو اس کی شورت بزار حسن تک ہی محدود رہتی وقوا سے قریب قریب ایک ماہ قبل ایک روز حسب معمول اسغر علی پتلی بائی کے کوٹے پر پہنچا تو شنو خائب تھی پتلی بائی سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ گزشتہ راز سے لا پتا ہے اور پتلی بائی اس کا سراغ لگانے کی پوری کوشش کر رہی ہے کچھ روز بعد پتلی بائی نے اسغر علی کو یہ خبر سنائی کہ شنو کا پتا چل گیا ہے وہ اپنی مرضی سے گئی ہے اور پروڈوسر مشرف حسین کے قبضے میں ہے پتلی بائی نے اسغر علی کو تسلی دی کہ وہ فکر مند نہ ہو جلد جی سے جلد وہ شنو کو واپس لانے کی کوشش کرے گی اسغر علی کے پاس پتلی بائی کے وعدوں پر احتوار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا وہ مشرف حسین سے مقابلہ نہیں کر سکتا تھا آ جا کر اس کا سور پتلی بائی پر ہی چلتا تھا جس نے اسے دونوں ہاتھوں سے لوٹا تھا وہ ہر روز اسے یقین دلاتی کہ شنو ایک روز لوٹ آئے گی وہ شنو کے انتظار میں بقائدگی سے اس کے پاس حاضری دینے لگا پکوا سے ایک روز قبل یعنی سات دسمبر کو پتلی بائی نے اسغر علی کو فون کیا تم کل شام چھے بچے آ جاؤ میں نے شنو سے تفصیلی بات کر لی ہے کل تپیر کے بعد مشرف حسین کسی فلم کے سلسلے میں دو روز کے لیے لاہور جا رہا ہے اس کی روانگی کے بعد شنو کسی طرح گھر سے نکلنے کی کوشش کرے گی اگر وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو گئی تو سمجھو شنو پکی پکی تمہاری ہوئی اسغر علی نے پوچھا وہ کیسی ہے اپنے بارے میں کیا بتاتی ہے مشرف حسین نے اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیئے ہیں پتلی بائی نے رکتنگیس لہجے میں جواب دیا بس یہ پہلا اور آخری موقع ہے اگر تم نے یہ موقع ساکر کر دیا تو پھر مجھے نہ کہنا اسغر علی نے جلدی سے کہا میں سر کے بال آوں گا تم اسے لے کر کسی دور دراز علاقے میں چلے جانا پتلی بائی نے مشورہ دیا اس شہر میں رہتے ہوئے تم مشرف حسین کی دشمنی کو برداشت نہیں کر سکو گے وہ بہت باثر آدمی ہے بہت سے گنڈوں اور پیشاور لوگوں سے اس کے خصوصی تعلقات ہیں اسغر علی نے پتلی بائی کو یقین دلایا میں شنو کو لے کر سیدھر ٹھنڈ آدم چلا جاؤں گا پھر اس نے تشویش بھرے لہجے میں کہا اگر مشرف حسین نے بات میں آپ کو پریشان کیا تو کیا ہوگا تو میری فکر نہ کرو میں ہر قسم کے حالات سے نمٹنا جانتی ہوں پتلی بائی نے پرائطمات لہجے میں کہا پھر اسغر علی کو یاد دلایا اور یہاں آنے سے پہلے اپنا وعدہ نہ پھولنا اسغر علی نے پوچھا کون سا وعدہ وہی رقم والا وعدہ اچھا وہ اسغر علی نے چلتی سے کہا مجھے وہ وعدہ اچھی طرح یاد ہے میں کلی بینک سے آپ کی مطلوبہ رقم نکل والوں گا شاہ باش پتلی بائی نے سرانے والے انداز میں کہا اور پھر فون بند کر دیا دوسرے روز اس نے بینک سے بیس ہزار روپے نکلوائے اور شام میں وسیع محمد اور سعید خان کے ساتھ پتلی بائی کے کھوٹے پر پہنچ گیا وہ دونوں دن پر اس کا مزاق اڑاتے رہے تھے اس لئے اس نے انہیں گاڑی ہی میں بیٹھنے کی تاقید کی اور کہا کہ وہ ابھی شنو کو لے کر نیچے آتا ہے وسیع محمد اور سعید خان نے تمس خرانہ انداز میں ایک دوسرے کی جانب دیکھا لیکن اس وقت تک اسغر علی وہاں سے جا چکا تھا اسغر علی اوپر پہنچا تو کتلی بائی اپنے نام نیہات بھائی سراج الدین کے ساتھ وہاں موجود تھی شنو کی سوتے لی بہن نو مدرکاسہ روپی بھی ایک سوفے پر بیٹھی ہوئی تھی روپی کے عمر پندرہ سولہ سال تھی وہ تک ہے نقوش کے مالک ایک سامجی سالونی لڑکی تھی اسغر علی نے چار جانب نگاہیں دوڑائیں لیکن شنو کہیں نظر نہ آئی اس نے اپنی جیب سے رکم والا لفافہ نکال کر پتلی بائی کی طرف بڑھا دیا گلیں پورے بیس ہزار روپے ہیں اسغر علی نے پاتیانہ انداز میں کہا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اب آپ بھی اپنا وعدہ نبھا دیں پتلی بائی نے کینے پکے رکم والا لفافہ اپنے بھائی سراج کی جانب پڑھا دیا سراج جن خاموشی کے ساتھ اٹھ کر وہاں سے چلا گیا اسغر علی کو اچانک محسوس ہوا جیسے وہاں اداسی کا راج ہو پتلی بائی اور روپی کے چہرے اترے ہوئے تھے سراج بھی پجھا پجھا دکھائی دیا تھا اس صورتحال نے اسغر علی کو پریشان کر دیا اس نے پتلی بائی سے پوچھا کیا بات ہے آپ لوگ خاموش کیوں ہیں خدا نخواستہ خیریت تو ہے پتلی بائی نے تھنڈیا پھتے ہوئے کمقین لہجے میں چواب دیا خیریت نہیں ہے اسغر بڑی کڑپڑ ہو گئی ہے کیسی کڑپڑ اسغر علی نے تشویش بھرے لہجے میں کہا شنو کہاں ہیں تو میرے ساتھ آؤ پتلی بائی اٹھ کر کھڑی ہو گئی اسغر علی اس کے پیچھے چلتے ہوئے دوسرے کمرے میں آیا پتلی بائی نے دروازے کو اندر سے بند کیا اور پھر گھبر آئے ہوئے انداز میں بتایا مشرف حسین آیا ہوا ہے آپ نے تو بتایا تھا کہ وہ لاہور جانے والا ہے آپ نے تو بتایا تھا کہ وہ لاہور جانے والا ہے اسغر علی کی آواز میں پریشانی کی چھلک تھی پتلی بائی نے کہا اس نامراد کا پروگرام کینسل ہو گیا ہے ائرپورٹ سے واپس آ گیا ہے دب گھر پر اسے شنو نہیں ملی تو سیدھا یہاں آ گیا اور شنو کا اپنے ساتھ لے جانے کی ضد کر رہا ہے مگر شنو اس کے ساتھ جانے کو تیار نہیں وہ کہتی کہ چاند دے دوں گی مگر مشرف حسین کے گھر میں نہیں جاؤں گی جب شنو ہی منا کر رہی تو وہ کیوں صبردستی کا دہا ہے اسغر علی کا لہجہ کپ کپ آ رہا تھا مجبوری ہے بھائی پتلی بائی نے افسوسناک انداز میں کہا شنو سے بہت بڑی قلطی ہو گئی ہے اب اس کا خمیازہ ہم سب کو بھگتنا پڑے گا اسغر علی نے الچہ نامیز لہجے میں پوچھا آپ کس قلطی کا ذکر کر رہی ہیں مشرف کا کہنا ہے کہ اس نے شنو سے باقاعدہ نکاح کر لیا ہے اور اب وہ اس کی بیوی ہے پتلی بائی نے بتایا اس لئے میں کچھ نہیں کر سکتی یہ تو مشرف کا دعویٰ ہے نا اسغر علی نے کمزور سے لہجے میں کہا شنو اس بارے میں کیا کہتی ہے وہ حرام خور بھی شادی کے تصدیق کر رہی ہے پتلی بائی نے گویا اسغر علی کے سینے میں میخ ٹھوک دی وہ بل بلا اٹھا یہ نہیں ہو سکتا پتلی بائی میں ایسا نہیں ہونے دوں گا یہ تو ہو چکا بھائیہ پتلی بائی نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا ہم تو بے خبری میں مارے گئے اسغر علی تیش آمیز لہجے میں بولا میں ابھی دیکھنا ہوں اس پوڈیو سر کے بچے کو شنو میری ہے اور صرف میری ہی رہے گی زیادہ خصہ دکھانے سے معاملہ بگڑ جائے گا اسغر پتلی بائی نے سمجھانے والے انداز میں کہا مشرف حسین شنو کو منانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس کے بعد مان جائے گی تم تھنڈے دل و دماغ کے ساتھ یہاں بیٹھو مجھے امید ہے کہ وہ اپنی کوشش میں ناکام ہو کر واپس سیلا جائے گا اس کے جانے کے بعد میں پتلی بائی کی بات ادھوری ہی رہ گئی اچانک یہ کے بعد دیکھ رہے دو فائر ہوئے اسغر علی نے سرہ سیما نصروں سے پتلی بائی کو دیکھا وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی خدا خیر کرے کہیں اس خبیص نے میری بچی کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا دیا اسغر علی نے کہا کہ میں جا کر دیکھتا ہوں وہ دروازے کی جانب قدم بڑھا دیئے نہیں تم یہی رکو پتلی بائی نے حتمی لہجے میں کہا تمہارا باہر نکلنا مناسب نہیں ہے میں صورتحال کر جائزہ لے کر آتی ہوں اپنی بات ختم کرتے ہی پتلی بائی وہاں سے چلی گئی پھر ایک منٹ سے بھی پہلے آ کر اس نے بتایا مشرف حسین قتل ہو گیا ہے مشرف حسین بات اسغر علی کی سمجھ میں نہیں آئی تھی پتلی بائی نے خوبصدہ لہجے میں کہا یہ وقت سوال جواب کا نہیں ہے تم فوری طور پر یہاں سے نکل جاؤ لیکن شنو شنو ونو کو فیلال بھول جاؤ اس نے سخت لہجے میں کہا اگر تم موقع عبادات پر پائے گئے تو سارا شک تم پر ہی جائے گا میں تمہاری پھلائی کے لیے کہہ رہی ہوں ایک لحمے کی تاخیر نہ کرو اور جلد جلد رفو چکر ہو جاؤ اسغر علی اندر جا کر شنو کی خیریت دریافت کرنا چاہتا تھا لیکن پتلی بائی نے اسے اس قدر نرویز کر دیا تھا کہ وہ بلک چونوں چرا اس کے بعد ماننے کے لیے تیار ہو گیا وہ پلک چپکتے میں نیچے آیا اور نیلی فورڈ میں بیٹھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گیا راستے پر پسیم اور سعید اس طرح طرح کے سوال کرتے رہے لیکن صرف اس نے اتنا ہی بتایا تھا کہ پتلی بائی کے یہاں پر پوڈوسر مشرف حسین کا قتل ہو گیا ہے اس واقعے نے اسغر علی کیا صاحب کو بری طرح متاثر کیا تھا ان تینوں نے بندر روڈ پر واقع ایک ریسٹوران سے کافی پی پھر نشات سینیما میں ایک انگریزی فلم دیکھی اس کے بعد وہ گھر کی جانب لوانہ ہو گئے راستے میں انہوں نے سبزی منڈی پر ایک ہوتل میں کھانا کھایا جب وہ اپنی اپارٹمنٹ بیلڈنگ پہنچے تو رات کے دس بچ چکے تھے اور پولیس ان کی رات دیکھ رہی تھی انہوں نے فوری طور پر گریفتار کر لیا گیا پولیس نے نیلی فورڈ کی ڈکی میں سے وہ پسٹول بھی برامت کر لیا جس سے مشرف حسین کو قتل گیا گیا تھا پولیس نے بیلڈنگ کے چوکی دار کی موجود کی میں اس پسٹول کا میکزین چیک کیا تھا پسٹول کی چار گولیاں برامت ہوئی تھی اس کے علاوہ بھی اسغر علی نے مجھے کچھ ایسی باتیں بتائیں کہ مجھے اس کی بے گناہی کا یقین ہو گیا ان اہم باتوں کا ذکر آگے چل کر آئے گا میں سمجھ گیا کہ اسغر علی کو قربانی کا بکرہ بنایا گیا تھا اصل قاتل کوئی اور تھا اسی قاتل کو بے نقاب کر کے مجھے اسغر علی کو سزا سے بچانا تھا مجھے اپنی صلاحیتوں اور اسغر علی کی فراہم کردہ معلومات پر پورا بھروسہ تھا کہ میں یقینی طور پر اسے بچا لوں گا میں نے اسغر علی سے وقالت نامے پر دستخط کروائے اور اسے تسلیت دی کہ وہ بے فکر ہو جائے انشاءاللہ میں اسے باعزت بری کروانے میں کامیاب ہو جاؤں گا میں نے اسغر علی سے دو چار مزید باتیں پوچھیں اور باہر آ کر ہیڈ کانسٹیبل سے ملا مجھے یہ بات تو معلوم ہو چکی تھی کہ تھانہ انچارج ابھی پاپس نہیں لوٹا تھا میرے لئے ایف آئی آر کی نقل حاصل کرنا بہت ضروری تھا اس مقصد کے حصول کے لئے میں جب ہیڈ کانسٹیبل کے پاس پہنچا تو اس نے شائشتہ لہجے میں کہا حوالاتی سے ملاقات کر لیا آپ نے اور کوئی خدمت جناب لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ کوئی پولیس والا ہے کہ ان سے بچ کر رہوں لیکن پیشاورانہ مجبوریاں میری کوشش پر اکثر پانی پھیر دیتی ہیں وہ سنجیدہ ہو گیا اور پوچھا ایسی کون سی دو جگہ ہیں وکیل صاحب اسپطال اور تھانہ میں نے ڈرامائی انداز میں جواب دیا میری بات سن کر اس کی سنجیدگی کافور ہو گئی وہ ایک بلند کہکہ لگاتے ہوئے بولا آپ مزاک بہت اچھا کر لیتے ہیں جناب ویسے میرا خیال آپ سے بہت مختلف ہے اپنا خیال بھی ظاہر کر دیں میں نے مسکراتے ہوئے کہا وہ بولا کہ میرا تجربہ تو یہ بتاتا ہے کہ آپ کا میدان تھانے اور اسپطال سے کہیں زیادہ خطرناک ہے وہاں سے بندہ سیدھا پھانسی کے دخت پر جاتا ہے اور یا پھر جیل کی سراخوں کے پیچھے اپنی بات ختم کر کے اس میں مائنہ خیز انداز میں میری جانب دیکھا میں نے بدستور مسکراتے ہوئے اسے اپنے میدان کی ایک تیسری خصوصیت بھی بتائی اور بعض اوقات ملزم بائزت بری بھی ہو جاتا ہے اس میں بھی آپ کے کمال کا ہاتھ ہوتا ہے وہ بھونڈے انداز میں ہسا میں نے اس کے تنس کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا آج آپ مہربان ہو ہی گئے ہیں تو ایک چھوٹا سا کام اور بھی کر دیں مجھے اس کیس کی ایف آئی آر کی ایک نقل چاہیے پتہ نہیں آپ کے تھانہ انچات کب واپس آئیں گے ہیڈ کونسٹیبل نے خلاف دستور بھرپور تعاون کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے ایف آئی آر کی ایک نقل فراہم کرتی باہر آ کر میں نے رشیدہ خاتون کو خوشخبری سنائی کہ میں نے یہ کیس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے اس کے چہرے پر اتمنان بھرے تاثرات اُبھر آئے اور پھر ہم کاری کے پاس پہنچے تو میں نے کہا اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں آپ کو آپ کے ہوتل تک چھوڑ دیتا ہوں رشیدہ خاتون جس ہوتل میں مقیم تھی وہ میرے راستے ہی میں پڑھتا تھا اسے کوئی اعتراض نہیں تھا اس لئے میری کاری میں پیٹ گئی میں نے اسے ہوتل پر ڈروپ کرتے ہوئے کہا آپ کل اصر علی کے دونوں دوستوں کو لے کر میرے دفتر میں آ جائیں ان سے بھی مجھے بہت کچھ پوچھنا ہے یہ تو میں کر لوں گی اس نے جواب دیا پھر پوچھا وکیل صاحب وہ آپ کی فیس فیس کی بات بھی کل ہی کر لیں گے آپ کہیں بھاگی تھوڑی جا رہی ہیں میں نے اس کی بات پوری نہیں ہونے دی جب کیس لے لیا ہے تو سمجھیں کہ فیس بھی پوری وصول کروں گا وہ مسکرا کر میری گاڑی سے اتر گئی میں نے گاڑی کا رخ اپنے گھر کی جانب مور دیا ریمانٹ کی مدد پوری ہونے کے بعد پولیس نے عدالت میں چالان پیش کر دیا ابتدائی چند پیشیاں عدالت کی تیکنی کی کارروائی کے نظر ہو گئیں اس کیس کی پاقاعدہ سماعت قریب قریب دو ماہ کے بعد شروع ہوئی میں نے ابتدائی سماعت کے دوران میں اپنے موکل اور اس کیس کے ملزم اصغر علی کی زمانت کرانے کی پھر پور کوشش کی لیکن مجھے کامیابی حاصل نہیں ہوئی اس تغاثہ کی جانب سے کل دس گواہوں کی فیرست عدالت میں پیش کی گئی تھی ان گواہوں میں پتلی بھائی شنو روبی پتلی بھائی کا بھائی سراجدین پتلی بھائی کے کوٹھے کے دو ملازم پان فروش گل فروش ملزم کی اپارٹمنٹ بلڈنگ کا چھوکی دار افسر خان اور میزک ٹاریکٹر رحمت اللہ شامل تھے پتلی بھائی اور سراجدین موکل کے گواہ تھے شنو اور روبی اپنے کوٹھے کے ایک الگ طرح کمرے میں موجود تھیں جب پڑوسر کا قتل ہوا کوٹھے کے ملازموں میں فیروز احمد دربار تھا جو وقوہ کے وقت امارت کی سیڑھیوں میں موجود تھا دوسرا ملازم جمال دین تماشبینوں کے صدمت پر معمور تھا وقوہ کے وقت وہ بھی کوٹھے پر موجود تھا اور کمرے کی صفائی کر رہا تھا پان فروش اور گل فروش نیچے پسار میں اپنی دکانوں پر موجود تھے جب انہوں نے گولیاں چلنے کی آواز سنی اس کے تھوڑی ہی دیر بعد انہوں نے ملازم اسخر علی کو نیچے آتے ہوئے دیکھا تھا وہ بہت اجلت میں تھا اور فوری طور پر اپنے دوستوں کے ساتھ نیلی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے فرار ہو گیا افسر خان کی موجودگی میں پولیس نے ملزم کی گاڑی کی ڈکی کی تراشی لی تھی اور وہ پسٹول برامت کیا تھا جس سے پروڈوسر مشرف حسین کو قتل کیا گیا تھا افسر خان کے سامنے ہی پولیس نے آلہ قتل کا میگزین بھی چیک کیا تھا رحمت اللہ مشرف حسین اور شنو نکاح کا قواہ تھا میں ایک بات کا ذکر کرنا بھول گیا رشیدہ خاتون حضب وعدہ دوسرے روز وسیم خان اور وسیم احمد کے حمرہ میرے دفتر میں آئیں تھیں سعید اور وسیم کے طبیل انٹرویو کے بعد مجھے بہت سی مفید باتیں معلوم ہوئی تھیں جو جرہ کے دوران میں بہت معاون اور کارمت ثابت ہو سکتی تھی ان کا ذکر عدالتی کارروائی کے وقت مناسب موقع پر آئے گا کیس کی تیاری سے قبل میں نے اسغر علی سے خوالت میں ایک اور ملاقات بھی کی تھی اور اہم پوائنٹس کو اپنی ڈائیری میں نوٹ کر لیا تھا مقدمے کی باقاعدہ کارروائی کا احوال بیان کرنے سے پہلے چند ضروری باتیں آپ کی خدمت پر پیش کرنا چاہتا ہوں پولیس نے مشیر نامے میں فاردات کا نقشہ کچھ یوں کھی چاہتا ملزم اسغر علی خص پر معمول پتلی بھائی کی کوٹے پر شنو سے ملنے آیا پولیس کے بیان کے مطابق ملزم شنو سے شادی کا خواہش منتا جبکہ پتلی بھائی اسے بتا چکی تھی کہ شنو کی شادی فلم پولیسر مشرف حسین سے ہو چکی ہے اس بات کا اسغر علی کو یقین نہیں آتا تھا اس کا خیال تھا کہ پتلی بھائی ٹال مٹول سے کام لے رہی تھی ایک ماہ قبل جب شنو اچانا قائب ہو گئی تو ملزم نے اسے بھی پتلی بھائی کی کوئی چال ہی سمجھا اس نے سوچا ممکن ہے کہ پتلی بھائی نے شنو کو کسی موٹی اسامی کے حوالے کر دیا ہو اور ایسی اسامی اس کی نظر میں ایک ہی تھی یعنی پوڈوسر مشرف حسین ملزم کے دل میں مقتور مشرف حسین کے لیے نفرت کا لاوہ ابلنے لگا وقت ہوا کے روز جب ملزم پتلی بھائی کے کوٹھے پر پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ مشرف حسین وہاں موجود ہے وہ شنو کو لینے آیا ہے شنو کو دوسرے کمرے میں روپی تیار کر رہی ہے تو اس کا پورا وجود انتقام کی تپش میں جھلج گیا وہ مشرف حسین کا نام سنتے ہی آگ بگولہ ہو گیا اور خصے میں اس نے پسٹل نکال لیا موقع پر موجود پتلی بھائی اور سراج الدین نے اسے رکنے کی کوشش کی لیکن ملزم کا غیز و غزب ساتھویں آسمان کو چھو رہا تھا وہ آنے واحد میں لپک کر اس کمرے کی جانے پڑا جہاں مشرف حسین موجود تھا پھر جب تک پتلی بھائی اور سراج الدین حرکت میں آتے ملزم اپنا کام کر چکا تھا اس نے فائرنگ کر کے اپنے رقیب روسیا کو خون میں نہلا دیا پھر فوری طور پر جائے وکوا سے فرار ہو گیا پوست مارٹم کی رپورٹ خاصی چونکہ دینے والی تھی میڈیکل ایکزامنر کی رپورٹ کے مطابق مقتول مشرف حسین کے جسم پر گولیوں کے چار نشانات پائے گئے تھے جن میں سے ایک گولی دائیں کنپٹی میں لگی تھی دوسری گولی دائیں پسلیوں میں تیسری گولی پشت پر دائیں طرف جسیدی پھے پڑے میں جاگوسی تھی اور چوتھی گولی مقتول کی گدی پر لگی تھی مقتول کی موت کا تائین شام پانچ اچھے بجے کے درمیان کیا گیا تھا لیبورٹی ٹیسٹ سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی تھی کہ مقتول کے جسم سے برامت ہونے والی گولیاں اسی پسٹل سے چلائے گئی تھی جو پولیس کو مجمع کی گاڑی کی ڈکی سے ملا تھا ہم آلائے قتل پر کسی کی انگلیوں کے نشانات نہیں پائے گئے تھے میڈیکل ایکزامنر کا دعوی تھا کہ کنپٹی میں لکھنے والی گولی ہی مقتول کی موت کا سبب بنی تھی یعنی پہلی گولی نے ہی اس کی زندگی چارٹ لی تھی مقدمے کی باقاعدہ سماعت کا آخاز ہوا عدالت نے فرد جم پڑھ کر سنائی ملزم اسغر علی نے صحت جم سے انکار کر دیا اس کے بعد بکیل استخاصہ نے عدالت کی اجازت سے استخاصے کا پہلا گواہ پیش کیا وہ پتری بھائی کی کوٹے کا خدمتگار جمال دین تھا اس کی امور لگ بک پیتالیس سال تھی اس کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کئی روز کا بھوکا ہو اس کی صحت خطرناک حتہ خراب تھی مجھے اس بات پر حیرت ہوئی کہ وہ متکوک سا شخص کس طرح تماشبینوں کی خدمت کرتا ہوگا جمال دین نے سچ بولنے کا حالف اٹھانے کے بعد مختصر سا بیان دیا اس کے مطابق ملزم اسغر علی کو وہ کافی عرصے سے جانتا تھا وہ اس کوٹے کا باقاعدہ مہمان تھا بکوہ والے روز وہ ایک کمرے کی صفائی کر رہا تھا کہ اس نے فائرنگ کی آواز سنی وہ کمرے میں آیا تو اس نے ملزم اسغر علی کو گھبرائے ہوئے انداز میں وہاں سے جاتے ہوئے دیکھا بعد میں اسے پتا چلا کہ مشرف حسین کا قتل ہو گیا ہے اور یہ قتل اسغر علی نے کیا ہے گواہ کا بیان ختم ہوا تو وکیل سرکار سوالات کے لئے آگے پڑھا جمال دین تم نے ابھی عدالت کو بتایا ہے کہ فائرنگ کی آواز سن کر جب تم کمرے سے باہر نکلے تو ملزم بہاں سے فرار ہو رہا تھا کیا تمہیں یقین ہے کہ تم نے ملزم اسغر علی کو ہی جائے باردہ سے فرار ہوتی ہوئے دیکھا تھا جمال دین نے جواب دیا جی ہاں وہ شخص یہی ہے تم نے ملزم کے ہاتھ میں کچھ دیکھا وکیل سرکار سرکار نے پوچھا ملزم کے ہاتھ میں ایک پسٹل تھا اور وہ خوفزدہ انداز میں باہر کی جانے پھاگ رہا تھا میں سمجھ گیا کہ گواب وکیل استغازہ کی رٹائی ہوئی باتیں بیان کر رہا تھا وکیل استغازہ اسی قسم کے چند سوالات کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اس کے بعد میں جرہ کے لیے جمال دین کے کٹھرے کے پاس آیا اور پوچھا جمال دین ابھی تم نے اپنے بیان میں موزز عدالت کو بتایا ہے کہ تم فائرنگ کی آواز سن کر کمرے سے باہر آئے تھے جی ہاں میں نے یہی بیان دیا ہے میں نے اس کے آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ وہاں مشرف حسین کا قتل ہو گیا تھا مجھے اعتراض ہے یور اونر وکیل استغازہ نے مداخلت ضروری سمجھی گواب بتا چکا ہے کہ جب وہ کمرے سے باہر آیا تو اس نے ملزم کو پسٹول بدست وہاں سے پرار ہوتے ہوئے دیکھا تھا میں نے کہا جناب علی اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ میں پسٹول لیے بھاگ رہا ہو تو اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ وہ قاتل بھی ہے موزز گواب بتا چکا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے وہاں فائرنگ بھی ہوئی تھی وکیل استغازہ نے دلیل پیش کی میں نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا یور اونر میرے فاضل دوست کی دلیل خاصی کمزور ہے فائرنگ کی آواز سن کر کوئی بھی شخص یہ اندازہ قائم نہیں کر سکتا کہ اس فائرنگ کے نتیجے میں کس نے اپنی جان سے خات دھوئے میں موزز عدالت کی جانب سے گواد جمال دین سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسے کیسے معلوم ہوا کہ قتل ہونے والا شک پردوسر مشرف حسین ہی تھا جت نے وکیل استغازہ کے اعتراض کو مسترد کرتے ہوئے گواہ کو تاقید کی کہ وہ میرے سوال کا جواب دے جمال دین نے کہا کہ مجھے پتلی بھائی نے بتایا تھا کہ ملزم نے مشرف حسین کو قتل کر دیا ہے یعنی تم نے خود اندر جا کر مشرف حسین کی لاش نہیں دیکھی تھی اس نے جواب دیا کہ نہیں جناب مجھے ادھر جانے ہی نہیں دیا پتلی بھائی نے میں نے پوچھا جمال دین تم نے ابھی وکیل استغازہ کے ایک سوال کی جواب میں بتایا ہے کہ ملزم جب کوٹے سے فرار ہو رہا تھا تو اس کے ہاتھ میں پسٹول بھی تھا کیا تم بتا سکتے ہو کہ وہ پسٹول ملزم کے کون سے ہاتھ میں تھا دائیں یا بائیں اس نے خبرہ ہٹنا میں اس نظر سے وکیل استغازہ کی جانب دیکھا اور پھر جواب دیا پسٹول ملزم کے دائیں ہاتھ میں تھا یعنی ملزم کا بائیں ہاتھ خالی تھا وہ تعمل کرتے ہو بولا ظاہر ہے جب پسٹول دائیں ہاتھ میں تھا تو بائیں ہاتھ خالی ہی ہوگا جد نے اسے تنبی کی جمال دین تم اپنے جواب کو وکیل صاحب کے سوال تک محدود رکھو اور بلا ضرورت خیال آرائی سے پریز کرو جمال دین میں نے کفا کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا کیا تم بتا سکتے ہو کہ تم نے کتنی گولیاں چلنے کی آواز سنی تھی وہ گھڑ پڑا گیا پھر الجھے ہوئے لہجے میں جواب دیا جناب میں تو فائرنگ سنتے ہی خبر آ گیا تھا میرا خیال ہے کہ کافی گولیاں چلی تھیں میں نے تمہارا خیال نہیں پوچھا گولیوں کی تعداد پوچھی ہے میں نے بنسبت سخت لہجے میں کہا وہ بے بسی سے وکیل اس تغاستہ کو دیکھنے لگا اور پھر شکست قردہ لہجے میں بولا جناب مجھے نہیں معلوم کتنی گولیاں چلی تھیں اس کی حالت سے ظاہر ہوتا تھا جیسے تھانے کا چہری سے پہلی بار اس کا واسطہ پڑا ہو میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے باہوا سے بلند کہا یور آنر مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا پھر میں اپنی مخصوص سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا جمال دین کے بعد کوٹھے کے تربان فیروز احمد قوائی کے لئے کٹھینے میں آیا اس نے حلف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کر آیا اس کے بیان میں کوئی قابلے ذکر بات نہیں تھی اس کا بیان ختم ہوا تو وکیل سکار نے اس سے چند سرسری سے سوال کیے وہ عدالت کو باور کرانا چاہتا تھا کہ گوا ایک موزش رکھ تھا اور وکوا کے روز فائرنگ کے تھوڑی دیر بعد اس نے ملزم کو کوٹھے کی سیڑھیاں اترتے اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے فرار ہوتے ہوئے دیکھا تھا میں نے فیروز احمد کے کٹھینے کے پاس جا کر سوال کیا فیروز احمد تم ملزم کو کتنے عرصے سے جانتے ہو وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا قریب قریب ڈیر دو سال سے جناب تمہاری نظر میں ملزم کیسا آدمی تھا وہ بولا میں نے تو اسے ہمیشہ ایک سلجا ہوا انسانی پایا تھا جناب لیکن میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ قتل بھی کر سکتا ہے میں نے پوچھا فیروز احمد ملزم اسغر علی جب کوٹھے کی سیڑھیاں اتر رہا تھا تو تم نے اس کے ہاتھ میں کوئی پسٹول وغیرہ بھی دیکھا تھا واضح رہے کہ گواہوں کو عدالت میں باری باری پیش کیا جاتا ہے یعنی ایک وقت میں ایک گواہی کا بیان ہوتا ہے اس سے یہ مقصد ہوتا ہے کہ ایک گواہ پر ہونے والی جرات دوسرے کی گواہی کو متاثر نہ کرے بعد میں گواہی دینے والا شک اس بات سے واقف نہیں ہوتا کہ اس سے پہلے والا گواہ کون کون سے سوالات کے کیا کیا جواب دے چکا ہے فیروز احمد نے میری توقع کے این مطابق جواب دیا نہیں جناب اس وقت ملزم کے دونوں ہاتھ خالی تھے اس پوائنٹ کو نوٹ کیا جائے جناب علی میں نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے درخواست کی وقیل استقاسہ نے فوری طور پر ایک جواز پیش کیا یور اونر ممکن ہے کہ ملزم نے پسٹول اس وقت اپنی جیم میں رکھ لیا ہو میں نے ٹیس لہجے میں کہا جناب علی میرے فاضل دوست نے ایک امکان کی جانب اشارہ کیا ہے لیکن افسوس کے عدالت کی نظر میں امکانات سے زیادہ ٹھوس حقیقت کی اہمیت ہوتی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ میرا موکل بے گناہ ہے اسے ایک نا کردہ جرم میں پھانسنے کے لئے بقاعدہ سازش کی گئی ہے آپ کے پاس کیا ثبوت ہے ملزم کی بے گناہی کا وقیل استقاسہ نے جوشی لے لہجے میں پوچھا میں نے ٹھیرہ ہوئے لہجے میں جواب دیا ثبوت مناسب وقت پر عدالت میں پیش کیا جائے گا ابھی تو کیس کی سماج شروع ہوئی ہے آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے گیا جج نے مجھ سے پوچھا بیک صاحب آپ گواہ سے کوئی اور سوال کرنا چاہتے ہیں میرے انکار پر جج نے وقیل استقاسہ کو اگلا گواہ پیش کرنے کی اجازت دے دی گواہ نمبر تین اور چار بازار کے دکاندار تھے یعنی گلفروش فرمان علی اور پانفروش شکور احمد دونوں گواہ ملزم کو صورت سے پہچانتے تھے لیکن وہ اس کے نام سے واقف نہیں تھے دونوں نے ملتا جلتا بیان دیا انہوں نے پہلے فتلی بائی کی کوٹے سے فائرنگ کی آواز سنی پھر ملزم کو کبرہت کے علم میں فخانس سے روانہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا وقیل استقاسہ نے ان دونوں کو ملزم کی شناخت پر ہی اتفاق کیا میں جرہ کے لیے آگے پڑا تو ایک انتہائی اہم بات معلوم ہوئی پہلے گلفروش فرمان علی کا بیان ہوا تھا فرمان علی ایک ٹانگ سے لنگڑا تھا پسر شامی اپنی دکانداری سجاتا تھا اور رات گئے تک تماش پینوں کو موتی اکہار وغیرہ فروغ کرتا تھا میں نے اسے پوچھا فرمان علی ذرا سوچ کر بتاؤ تم نے کتنی گولیاں چلنے کی آواز سنی تھی اس نے جواب دیا جناب مجھے اچھی طرح یاد ہے اس وقت میں اپنی دکانداری سجا چکا تھا ابھی کہا کونکہ ام طرف شروع نہیں ہوئی تھی میری دکان کا روک پتلی بائی کے کوٹے ہی کی جانب ہے پہلے میں نے دو فائروں کے آواز سنی پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد ملزم اسغر علی نموتار ہوا نیچے نیلی گاڑی میں دو افراد پہلے سے موجود تھے ملزم بھی گاڑی میں بیٹھ گیا اور پھر وہاں سے فوری طور پر روانہ ہو گیا میں نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یار اونر پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ مقتول کے جسم پر چار گولیوں کے نشانات پائے گئے ہیں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کی روشنی میں گواب فرمان علی کے بیان کو خصوصی طور پر نوٹ کیا جائے وکیل استخصہ نے الجھنا میں اس نظروں سے مجھے دیکھا اسے محسوس ہو گیا تھا کہ کوئی گربڑ ہو چکی تھی بعد میں پانفروش شکور احمد بیان دینے آیا تو میں نے اس سے بھی یہی سوال کیا شکور احمد کیا تم موزز عدالت کو بتاؤ گے کہ وکوا کے روز فائرنگ کے دوران میں کتنی گولیاں چلی تھی اس نے جواب دیا کہ میں نے دو گولیاں چلنے کی آواز بازی طور پر سنی تھی کیا تمہیں یقین ہے کہ دو گولیاں ہی چلی تھی میں نے اس کے چہرے پر نظر کارتے ہوئے سوال کیا وہ ٹھوس لہجے میں بولا مجھے پکا یقین ہے جناب لیکن وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر پیشانی کو مسلنے لگا میں نے جلدی سے پوچھا لیکن کیا ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی جناب اس کے لہجے سے آیا تھا کہ اس وقت وہ کسی ذہنی کشمکش کا شکار تھا جج نے دلچسپی لہتے ہوئے پوچھا شکور احمد کونسی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی جناب میرا خیال ہے کہ میں نے اس سے پہلے بھی فائرنگ کے آواز سنی تھی وہ سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا میں نے پوچھا کیا اس فائرنگ کے آواز بھی پتلی بائی کے کوٹے ہی سے آئی تھی میں نے اس پر زیادہ دھیان نہیں دیا تھا میں نے چھکتے ہوئے لہجے میں سوال کیا شکور احمد بعد میں ہونے والی فائرنگ پر تم نے کس وجہ سے دھیان دیا جناب اس فائرنگ کے بعد خاصی حلچل مچ گئی تھی اس نے جواب دیا پھر جب ملزم اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں سے فرار ہوا تو میں سمجھ گیا کہ یقینی طور پر کوئی گڑھ بڑھ ہو چکی ہے میں نے پوچھا شکور احمد جس فائرنگ پر تم نے دھیان نہیں دیا وہ ملزم کے فرار ہونے سے کتنی دیر پہلے ہوئی تھی وہ سوچتے ہوئے بولا صحیح وقت تو میں نہیں بتا سکتا لیکن میرا خیال ہے کہ یہ گھنٹہ آدھ گھنٹہ پہلے کی بات ہے جناب علی میں نے روح سخن جج کی جانے مورتے ہوئے کہا گوا شکور احمد کے بیان سے پتا چلتا ہے کہ جائے بارتات سے ملزم کے فرار ہونے سے گھنٹہ آدھ گھنٹہ پہلے بھی پتری بھائی کے کوٹے سے فائرنگ کی آواز سنی گئی تھی میں موزز عدالت سے استعدہ کروں گا کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کی روشنی میں اس پوائنٹ کو بھی خصوصی طور پر نوٹ کیا جائے اوبجیکشن یور اونر وکیل استغاسہ نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا وکیل صفائی موزز گوا کے بیان کو توڑ ملول کر پیش کر رہے ہیں گوا نے فازل وکیل کے سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ اس نے اس بات پر دھیان نہیں دیا تھا کہ پہلی والی فائرنگ کی آواز کہاں سے آئی تھی لیکن وکیل صفائی کی دیدہ دلیری ملائزہ ہو کہ وہ متذکرہ بالا فائرنگ کو بھی پتلی بھائی کی کوٹے سے منصوب کر رہے ہیں اور وہ بھی گوا کے بیان کی روشنی میں جد نے اس نقطے کو ذہن میں رکھتے ہوئے گوا فرمان علی گل فروش کو دوبارہ کٹھینے میں بلایا اور اس سے پہلی والی فائرنگ کی تصدیق چاہیے فرمان علی نے بتایا جناب علی میں دن میں دکان بت رکھتا ہوں میری دکانداری رات ہی میں چمکتی ہے کہ میں نے پہلے پتلی بھائی کی کوٹے پر فائرنگ کی آواز سنی پھر ملزم کو وہاں سے فرار ہوتے ہوئے دیکھا بس میں اور کچھ نہیں جانتا اس سے پہلے اگر کوئی فائرنگ غیرہ ہوئی تھی تو اس کا مجھے علم نہیں ہے جج نے وکیل سرکار کے اعتراض کو درست تسلیم کرتے ہوئے مجھے محتاط الفاظ استعمال کرنے کی تلقین کی تاہم میں لیے تسلی بخش بات یہ تھی کہ میں ایک نیادی اہم عمر کی جانب جج کی توجہ مفضول کرانے میں کامیاب ہو گیا تھا میں اپنی کارکردگی سے پوری طرح مطمئن تھا اب تک کی عدالتی کارروائی میری توقع کے ان مطابق تھی میں نے اپنی آئندہ جرہ کے لیے پلیٹ فارم تیار کر لیا تھا اس تغاثہ کی جانب سے پیش ہونے والا اگلا قبعہ افسر خان تھا جس کی موجودگی میں پولیس نے آلائے قتل برامت کیا تھا افسر خان نے سج بولنے کا حلف اٹھایا اور مختصر سا بیان دینے کے بعد منتظر نظروں سے جج کی جانب دیکھنے لگا وکیل اس تغاثہ نے آگے بڑھ کر سوالات کا سلسلہ شروع کیا افسر خان تم ملزم کو جانتے ہو وہ پیشانی پر ہاتھ مارتے ہو بولا اوہ یارہ تم کیسی بات کرتا ہے وکیل صاحب آمہ صغر علی کو بہت اچھی طرح جانتا ہے افسر خان وکیل سرکان نے اکلا سوال کیا ذرا سوچ کر بتاؤ جب ملزم اپنے دوستوں کے ساتھ واپس آیا تو پولیس نے کیا کارروائی کی افسر خان نے بتایا جیسے ہی ملزم لوگ بلڈنگ میں داخل ہوا پولیس نے ان کی گاڑی کو چاروں طرف سے کھیل لیا تھا پہلے تینوں کو نیچے اتارا پھر پوری طور پر گرفتار کر لیا اس کے بعد ان کی گاڑی کی تلاشی لی گئی جب پولیس گاڑی کی تلاشی لے رہی تھی تو تم موقع پر موجود تھے افسر خان نے اس بات میں جواب دیا وکیل اس تغاثہ نے پوچھا پولیس کی تلاشی کا نتیجہ کیا نکلا پولیس نے ملزم کی گاڑی سے ایک دیسی پسٹول برامت کیا تھا وکیل اس تغاثہ نے سوال کیا وہ پسٹول گاڑی کی کس حصے سے برامت ہوا تھا گاڑی کی ڈکی سے وکیل اس تغاثہ نے سیلوفین پیک میں پیک آلہ قتل کی جانبی اشارہ کرتے ہوئے گواہ سے پوچھا افسر خان کیا وہ یہی پسٹول ہے افسر خان نے آنکھیں سکر کر سیلوفین پیک کو بغور دیکھا پھر بولا جی ہاں وہ یہی پسٹول ہے وکیل اس تغاثہ نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جناب علی کیمیکل ایکسامنر اور لیبارٹی ٹیسٹ کی رپورٹ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ پروڈوسر مشرف حسین کو اسی پسٹول سے قتل کیا گیا ہے موقع پر موجود گواہ افسر خان کے مطابق یہ پسٹول ملزم کی گاڑی کی ڈکی میں سے برامت ہوا تھا that's all your honor وکیل اس تغاثہ کے بعد میں جرہ کے لیے افسر خان کے کٹھنے کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا میں نے کھکار کر گلہ صاف کیا پھر گواہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا افسر خان اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں آپ کو خان صاحب کہہ سکتا ہوں اس نے اعتراض نہیں کیا میں نے پوچھا خان صاحب ابھی آپ نے وکیل سرکار کے ایک سوال کی چوام میں موسیز عدالت کو بتایا ہے کہ آلہ قتل پولیس نے آپ کی نظروں کے سامنے ملزم کی گاڑی کی ڈکی سے برامت کیا تھا کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ڈکی میں اور کیا کیا تھا افسر خان کے چہرے پر سوچ کی لکیریں نمودار ہوئیں چند لمحوں بعد اس نے جواب دیا ڈکی کے اندر گاڑی کا کپڑا تھا کون سا کپڑا اس نے وضاحت کی وہی کپڑا جس سے گاڑی کو ڈھاکا جاتا ہے میں نے پوچھا خان صاحب آپ تو پولیس کی تراشی کے وقت ایک نگران کی طرح وہاں موجود تھے آپ مجھے سخت اعتراض سے جناب علی وکیل استقاست چیخ اٹھا موزز گوا کے لئے نگران کا لفظ استعمال کرنا کسی بھی طور مناسب نہیں ہے وہ تو اپنے معمول کی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا پولیس کی تلاشی والا معاملہ تو اتفاق کی طور پر سامنے آ گیا تھا جج نے مجھے ہدایت کی کہ میں اپنے سوال میں سے نگران کا لفظ حضف کر دوں میں نے جج کی ہدایت کے بموجب افسر خان سے پوچھا خان صاحب پولیس کی تلاشی کے موقع پر آپ گاڑی کے پاس موجود تھے گاڑی کی اتنے قریب کہ آپ نے نہ صرف پولیس کو ڈکی میں سے پسٹول برامت کرتے ہوئے دیکھا تھا بلکہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ڈکی میں گاڑی پر چڑھانے والا کپڑا بھی موجود تھا کہ آپ موزز عدالت کو بتانا پسند کریں گے کہ پسٹول مذکورہ کپڑے کے اوپر ہی پڑا ہوا تھا یا اس کے نیچے سے نکلا تھا گوانے جواب دیا کہ پسٹول کپڑے کے نیچے سے برامت ہوا تھا میں نے پوچھا خان صاحب پولیس نے آپ کے سامنے پسٹول کا میگزین چیک کیا تھا اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اب نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا پسٹول کا چار گولی چلا ہوا تھا افسر خانے پرسکن لہجے میں جواب دیا میں نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جناب علی اس بات کو عدالت کے ریکارڈ پر لائے جائے کہ جب پولیس نے آلہ قتل کو اپنی تحویل میں لیا تو اس کے میگزین کی چار گولیاں استعمال ہو چکی تھی پوسٹ مارڈم کی رپورٹ کے مطابق مقتول کے جسم پر بھی چار گولیوں کے نشانات پھائے گئے ہیں جبکہ میں نے ڈرامائی انداز اختیار کرتے ہوئے اپنی بات چاری رکھی دبکہ میرے پاس دو ایسے گوا موجود ہیں جو ملزم کی پتلی بائی کے کھوٹے پر آمد اور وہاں سے روانگی کے درمیانی وقفے میں جائے وقوا کے اسپاس ہی موجود تھے اور انہوں نے صرف دو فائروں کی آواز سنی تھی گوا فرمان علی کا بیان بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے استغاثہ کے دوسرے گوا پان فروش شکور احمد کے بیان کے مطابق بھی دو ہی گولیاں چلنے کی آواز سنائی دی تھی ان تمام شواہد کی روشنی میں یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ ملزم کے پتلی بائی کے کھوٹے پر قیام کے دوران میں صرف دو گولیاں ہی پائر کی گئی تھی باقی دو گولیاں ملزم کی آمد سے قبل ہی چل چکی تھی اور در حقیقت پہلے چلنے والی گولیاں ہی مقتول کی موت کا سبب بنی تھی میرا موقع جب پتلی بائی کے کھوٹے پر پہنچا تو مقتول جہان فانی سے رخصت ہو چکا تھا بہت خوب وکیل استغاسہ نے اس تیزائیہ انداز میں کہا جناب علی میرے فاظل دوست نے بہت امدہ تھیوری پیش کی ہے موزز عدالت کی اجازت سے میں وکیل صفائی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ اسب کا دل کی نقاب کشائی کب کر رہے ہیں میں نے وکیل استغاسہ کے تنز کو نظر انداز کرتے ہوئے تحمل سے جواب دیا عدالت کی کارروائی منطقی انجام کی طرف پڑھ رہی ہے بیک صاحب جج نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا آپ اپنے دعوے کو ثابت کر سکتے ہیں میں نے موطب لہجے میں جواب دیا یور اونر سرے دست میں سرسلے میں زیادہ تفصیل بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتا اس تغاسہ کے گواہوں کی فیرست بہت طویل ہے میں گواہوں پر جرہ کے دوران میں اپنے دعوے کو سچ ثابت کر دکھاؤں گا وکیل سرکار نے اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چھوٹ کی میرے فاصل دوست آپ ان دو گواہوں کو کپیش کر رہے ہیں جو آپ کے بقول جائے وکوا کے آس پاس موجود تھے میں نے خردرے لہجے میں جواب دیا آپ اپنے گواہ تو بھکتا لیں میری باری بات میں آئی گی اس کے ساتھ یہ عدالت کا وقت ختم ہو گیا جج نے ایک ماہ بعد کی تاریخ دے کر عدارت بخواست کر دی ہم عدارت کے کمرے سے باہر آئے تو رشیدہ خاتون خاصی مایوس نظر آ رہی تھی اسے پوچھنے لگی بیگ صاحب آپ اپنی بقالت سے مطمئن ہیں سو فیصد مطمئن ہوں میں نے پورا اعتماد لہجے میں جواب دیا اس نے شکایتی لہجے میں جواب دیا بیگ صاحب میرا تو خیال تھا کہ آج اسغل علی کی زمانت منظور ہو جائے گی شاید آپ کو یہ بات معلوم نہیں کہ قتل کے ملزم کی زمانت آسانی سے منظور نہیں ہوتی میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا پھر آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں آج تو اس کیس کی پہلی سماعت تھی اور میرا خیال ہے کہ میں نے اسغل علی کے حق میں راہ ہمبار کر لی ہے آپ فکر نہ کریں کہ اس پر میری گرفت مضبوط ہے انشاءاللہ بہت جل اسغل علی کی زمانت ہو جائے گی اسغل علی جوڈی شررمانٹ پر تھا اور جیل کی گاڑی اس سے لے جانے کے لیے تیار کھڑی تھی ہم باتیں کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے میں نے رشیدہ غادون سے پوچھا آئندہ پیشی ایک ماہ بعد ہے آپ کا اب کیا پروگرام ہے میں یہاں اتنا اثر کر کیا کروں گی اس نے جواب دیا میرا خیال ہے کہ میں واپس ٹھنڈ آدم چلی جاتی ہوں میں نے کہا آپ نے مناسب فیصلہ کیا ہے پیشی سے ایک روز قبل آ جائیے گا میں نے بھی یہی سوچا ہے اس نے کہا البتہ اس دوران میں اگر آپ کو میری ضرورت محسوس ہو تو آپ مجھے مطلع کر دیں میں فوری توفر کرنچی آ جاؤں گی میں نے کہا کہ تمام افتدائی امور بہت سنو خوبی انجام پا چکے ہیں میں نے سمجھتا کہ آئندہ پیشی سے پہلے آپ کی ضرورت پڑھائی گی جیسے آپ مناسب سمجھیں اس نے کہا پھر اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہوگی ہو گئی میں اپنی گالی میں بیٹھ کر دفتہ کی جانب دوانہ ہو گیا اگلی پیشی میں ایک ماہ باقی تھا اس لئے مجھے کیس سٹیڈی کرنے میں کافی بخت مل گیا اس دوران میں وقف وقفے سے سعید خان اور وسیع محمد بھی میرے دفتر آتے رہے اور میری ہدایات کے مطابق مجھے معلومات بھی فرام کرتے رہے میں نے ان کے سمجھ جو بھی کام لگایا انہوں نے پڑی جا فشانی سے کیا مقتور مشرف حسین کے متعلق خان کی معلومات بھی بیان کرتے ہوئے سعید خان نے بتایا فلم پروڈوسر مشرف حسین کی رہائش نات نازم آباد میں تھی اس کی بیوی ناہد بیگم 49 سال کے گھرے لو عورت تھی یہ شادی مشرف حسین کے پروڈوسر بننے سے پہلے ہی ہو گئی تھی ناہد بیگم سے اس کی تین اولادی تھی سب سے بڑی بیٹی نائلہ کی عمر 18 سال تھی اور وہ انٹرمیڈیر کی سٹوڈنٹ تھی نائلہ سے چھوٹا بیٹا کاشف میٹک میں تھا اس کی عمر لگ بھگ 14 سال تھی جبکہ سب سے چھوٹا بیٹا عاطف پانچویں جماعت کا طالب علم تھا وسیم احمد نے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ مقتول نے شنو کے لیے دو بیٹروم کا ایک فلیٹ تاریک روڈ کے کمرشل ایریا میں خرید لیا تھا اور اپنی موت سے پہلے وہ شنو کے ساتھ قریب قریب ایک ماہ تک وہاں رہا بھی تھا پولیس نے اپنی رپورٹ میں جائے بارداد کی جو تفصیل بیان کی تھی میرا دل اس پر مطمئن نہیں تھا میں چاہتا تھا کہ کسی روز قد جا کر وہ کمرہ دیکھوں جہاں مقتول مشارہ حسین نے اپنی زندگی کی آخری سانس لی تھی لیکن کام کے دباؤ کے پیش نظر مجھے اتنی محلت نہیں مل رہی تھی پھر اتفاق سے ایک روز موقع مل گیا میں نے اپنی گاڑی کو بازار حسین کی جانب مور دیا وہ دن کا وقت تھا شاید دھائی یا تین بچے تھے تھوڑی ہی دیر میں میری گاڑی پتلی بائی کے کوٹھے کے نیچے سڑک پر موجود تھی اس زمانے میں بازار حسین کے دو حصے ہوا کرتے تھے ایک طرف پیشاورت عوائفوں کے عردے تھے یہ سب گورنمنٹ کی لائسنس یافتہ تھی اس لیے قانون کی گرفت سے محفوظ تھی اور دھرلے سے یہاں پر عیاشی کا کاروبار سرگرم کیے ہوئے تھیں بازار حسین کا دوسرا حصہ شرفہ اور تمیستہ لوگوں کے لئے مخصوص تھا اس حصے کے کوٹھوں پر گانے بچانے اور رکھ سورت کی محفوظیں جمتی تھیں اور مجرے ہوتے تھے ان کوٹھوں کی طواعفیں خود کو محسوس اور محترم سمجھتی تھیں اور اپنے پیشے پر فخر بھی کرتی تھیں کیونکہ بہت سے باباکار صاحب اختیار اور جاہو ہشمت والے افراد ان کے خدمت میں حاصلی بھرتے تھے اب تو یہ سب کچھ خواب و خیال ہو کر رہ گیا ہے سنائے کہ آج کل بازار حسین کے پیشتر حصے پر انسان کی تیسری جنس میں قبضہ جمع رکھا ہے عالی درجے کی ناتنے اور گانے والیاں شہر کے پوش علاقوں میں منتقل ہو چکی ہیں اور معاشرے کے موسز افراد میں شمار ہوتی ہیں پتلی بھائی کے کوٹھی کی سیڑھیوں پر دربان فیروز اہمہ سے ملاقات ہو گئی وہ دیکھتی مجھے پہچان گیا وکیل صاحب آپ یہاں اس کے لہجے میں حیرت نامر پریشانی چھلک رہی تھی میں نے مسکراتے ہوئے کہا تمہاری بھائی جی سے ملنے آیا ہوں بہت ضروری کام ہے وہ فوری طور پر مجھے اوپر بالا خانے پر لے گیا وہاں ایک کمرے میں آلات موسیقی رکھے وہ نظر آ رہے تھے ہارمونیم تپلے اور سارنگی وغیرہ کو دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ وہ کشادہ کمرہ رکھ سو موسیقی کے لئے مخصوص تھا فرش پر چاندنی بچھی ہوئی تھی اور دیواروں کے ساتھ گاؤ تکیں لگے ہوئے تھے اس وقت وہ کمرہ میز پانوں اور مہمانوں کے وجود سے خالی بھائیں بھائیں کر رہا تھا اگلے کمرے میں پتلی بھائی بنفس نفیس موجود تھی وہ اٹھالیس انچاس سال کی ایک پرباندہ مورت تھی اور اس وقت ایک مسیری پلیٹی حقاب گرگڑا رہی تھی وہ کا پیتے ہوئے مجھے بڑی مزا کا خیز دکھائی دی اس کے نزدی کی ایک صوفے پر دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے ان کے ہاتھوں میں سلکتی ہوئی سگریٹے تھیں ایک نے بڑی بڑی موچھے رکھ چھوڑی تھی اور شکالی سے کوئی کنڈا دکھائی دیتا تھا دوسرا ادھر امر اور سیارو تھا اس کے چہرے پر برستی نہوست کو دیکھ کر میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ کوئی بروکر ٹائپ چیز تھا مجھ پر نظر پڑتے ہی پتلی بھائی اٹھ کر بیٹھ گئی اوہ وقیل صاحب آئے ہیں وہ بھی مخالف پارٹی کے اس نے تنسیہ مسکرہت میں لپیٹ کر مجھے کہا دونوں اٹھ کا کھڑے ہو گئے اچھا اب ہم چلتے ہیں بھائی جی باقی باتیں بات میں ہوں گی یہ دونوں اس کوٹے کے تو نہیں لگتے میں نے ان کے جانے کے بعد پتلی بھائی سے استفسار کیا وہ دلاویس مسکرہت ہوتو پر سجاتے ہوئے بولی اس کوٹے کے نہیں ہیں تو کسی اور کوٹے کے ہوں گے پھر وہ کہہ کھا مار کر ہسی اور معنی خیز انداز میں بولی آپ جیسے معقول اور شریف آدمی کو یہاں دیکھ کر حیرت ہو رہی ہے میں نے کہا میں ایک بہت ضروری کام سے آیا ہوں سب ضروری کام سے ہی آتے ہیں یہاں اس نے ایک ہنگ تباہ کر کہا البتہ ضرورت کی نویت مختلف ہوتی ہے آپ بتائیں آپ کو کون سے ضرورت یہاں کھیچ لائی ہے میں اپنے پیشے کے کچھ تقاضے پورے کرنے آیا ہوں اس نے پھر ایک بے ہنگم کے کہا لگایا اور شریف مسکرات کے درمیان بولی گویا ہم ایک ہی کشتی کے سوار ہیں دونوں اپنے اپنے پیشے سے لگے ہوئے ہیں مجھے اس کی بےہودگی پر خصہ تو بہت آیا لیکن میں خصے کو پی گیا بعض اوقات اہم معلومات حاصل کرنے کے لیے نہ پسندیدہ لوگوں کی نہ خوشگوار باتیں بھی سننا پڑتی ہیں میں نے موتدل لہجے میں کہا دراصل میں یہ کیس پکڑ کر بہت علچ کیا ہوں ہائے ہائے ایسی کیا پریشانیان پڑی ہے وکیل صاحب میں نے محسوس کیا کہ وہ اندر سے بہت خوش ہو رہی تھی ہمارے لائے کوئی خدمت ہو تو بتائیں ایک رحمے کو رکھ کر اس نے اضافت کیا اصولی طور پر تو مجھے آپ سے بات بھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ آپ مقالب پارٹی کے وکیل ہیں لیکن انسانی حمدتی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے ہم تو پیدا ہی خدمت خلق کے لئے ہوئے ہیں میں نے مائیوسی سے کہا میں کیس کی بھرپور اسٹیڈی کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ملزم اسغر علی کے بچنے کے امکانات صفر کے برابر ہیں عدالت میں دعا پچھل اچھل کر دلائل دے رہے تھے میں نے خجالت آمیز لہجے میں کہا اپنی فیض بھی تو حلال کرنا ہوتی ہے نا ہاں یہ تو بہت ضروری ہے پتلی بائی نے کرتن ہلاتے ہوئے کہا میں آپ کو ایک مشورہ دیتی ہوں بلکل مفت میں نے چونکنے کی ادھکاری کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اس نے ٹھوس لہجے میں کہا آپ یہ کیس چھوڑ دیں سوچ تو میں بھی یہی رہا ہوں میں نے چارہ کیسے کہا لیکن یقتم ایسا نہیں ہو سکتا دو چار پیشیوں کے بعد میں یہی کروں گا پتلی بائی نے کہا کہ میں ابھی تک سمجھ نہیں پائی اب میرے پاس کیوں آئے ہیں میں یہ تصدیق کرنا چاہتا تھا کہ کیا واقعی شنو نے مقتول سے شادی کر لی تھی میں نے مسنوی سنجید کی چہر پر تاری کرتے ہوئے کہا پتلی بائی نے جواب دیا ہاں یہ بات سچ ہے اگرچہ شنو کی یہ حرکت مجھے پسند نہیں آئی تھی لیکن بعد از وقت میں کچھ نہیں کر سکتی تھی آپ نے پولس کو بیان دیا تھا کہ یہ بات آپ نے مرزم کو بھی بتا دی تھی کہ شنو اب مقتول کی منکوہ ہو چکی ہے میں نے کہا وہ بولی لیکن یہ بات اس بے وقع کی سمجھ میں نہیں آئی تھی اگر وہ میری بات مان لیتا تو آج اس حال کو نہ پہنچتا میں یہ ساری باتیں مہد پتلی بائی کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے کر رہا تھا اور میں محسوس کر رہا تھا کہ اس سے میری کاراوائی پر شک نہیں گزرا تھا جب ہی تو وہ میرے خر سوال کا جواب دے رہی تھی میں نے اپنا جال تن کرتے ہوئے کہا چھوٹے انسان کی اوقات بھی چھوٹی ہوتی ہے بھلا ایک یونیورسٹی سٹوڈنٹ کا فلم پروڈوسر سے کیا مقابلہ یہاں آنے والا ہر شک یہ سمجھتا ہے کہ چند نوٹ خرچ کر کے اس نے ہمیں خرید لیا ہے پتلی بائی نے ناکواری سے کہا ہمارے دروازے پر ہر خاص و عام آتے ہیں یہاں لچے رفنگے بھی آتے ہیں اور معاشرے کے موسز افراد بھی جنہیں آپ لوگ اونچی جگہوں پر بٹھاتے ہیں دنیا دار بھی آتے ہیں اور داڑیوں والے بھی اس کے باوجود ہمیں ہی برا سمجھا جاتا ہے آپ بتائیں وکیل صاحب ہم برے کس طرح ہو گئے مزار اوپر حاضی اور نظر نیاز کو بھی میں نے کبھی خطہ نہیں ہونے دیا محرم میں باقائدگی سے مجلس بھی کراتی ہوں اور حسب توفیق ماتم بھی کرتی ہوں اس نے اپنی صفائی میں جو تلائل پیش کیے میں نے انہیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا میں نے محسوس کیا کہ اب لوگا گرم ہو چکا تھا اور مجھے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی آمد کے مقصد کو پورا کر لینا چاہیے تھا میں نے کہا میرا بھی یہی خیال ہے ملزم اسخر علی رکابت کی جذبے سے مخلوب ہو گیا تھا جذبات کی روح میں بے کر انسان اپنا ہی نقصان کرتا ہے رکابت کا کیسا وال جناب وہ جلدی سے بولی شنو نے کبھی اسخر علی کو خاص بھی نہیں ڈالی تھی وہ تو خامہ خاہی اس کا عاشق نامراد بن بیٹھا تھا جبکہ دوسری جانے مشارف حسین کے سیکڑوں ایسانات تھے ہم پر شنو اس کی فلموں میں کام کر کے بام عروج تک پہنچی تھی اتنی موٹی سی بات ملزم کے چھوٹے سے ذہن میں نہیں آسکی تھی میں نے مکہ لگاتے ہوئے کہا حالکہ اسے شروع میں ہی سمجھ لینا چاہیے تھا کہ وہ زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو پکڑنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا وکیل صاحب میری شنو واقعی چاند کا ٹکلا ہے شہر کے بڑے بڑے رئیس اس کی ایک نگاہ ناز کے لیے اپنی تجوریوں کے موں کھولنے کو تیار رہتے ہیں پھر وہ اچانک اداس ہو گئی اور افسوس ناک لہجے میں بولی لیکن کسی نے سچ کہا ہے کہ حسن اور عقل ایک جگہ پر نہیں رہ سکتے اس شنو کی بچی میں بھی عقل نام کو نہیں ہے شادی بھی کی تو ایک بڑے شادی شدہ شخص ہے جو اس اپنی فلموں میں کامیابی کے لیے ایک سیڈی کے طور پر استعمال کرنا چاہتا تھا یہ تو اچھا ہوا کہ وہ اس نے بات ادھوری چھوڑ کر مجھے دیکھا اور جذبات سے آری لہجے میں کہا ایک مردہ شخص کے بارے میں کچھ کہنا کا کیا فائدہ میں نے دلی دل میں اسے ایک گندے خطاب سے نوازا اور زبان سے کہا آپ ٹھیک کہتی ہیں مرنواری کی برائی نہیں کرنا چاہئے خدا کا شکر ادا کریں کہ آپ کی بیٹی صحیح سلامت آپ کے پاس پہنچ گئی ہے اس کے چہرے پر آسود کے آمے تاثرات اُبھر آئے بولی دعا کریں وکیل صاحب اللہ اس بے وقوف کو اتیسی ہی عقل دے دے اس نے دائیں ہاتھ کی چاروں گلیوں کو انگوٹے کے ساتھ ملاتے ہوئے کہا مجھے خشاہ ہے کہ یہ پھر کوئی ہماکت نہ کر بیٹھ ہے میں نے کہا اللہ سب کو ایسی ہماکتوں سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے اس نے پوچھا کہ آپ کو یقین ہے کہ اس طرح سب بہت مضبوط ہے اور ملزم کی بریت کے امکانات نا پید ہیں میں نے اس کی خواہشات کے خوبارے میں پوری ہوا بھرتے ہوئے جواب دیا میرے خیال میں تو سارا کیس ہی بہت سیدھا سادھا ہے پولیس نے آلہ قتل سمیت ملزم کو گرفتار کر لیا تھا اس کے علاوہ آپ کی اور آپ کے بھائی سراجدین کی گواہی ملزم کو فاسی کے پھندے تک پہنچانے کے لئے کافی ہے وہ مشکوک نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی وکیل صاحب ایک بات سچ سچ بتائیں میں سمر کر بیٹھ گیا اور سوالیاں نظروں سے اسے دیکھنے لگا اس نے پوچھا سب کچھ دیکھتے اور جانتے پوچھتے ہوئے بھی آپ نے اس کا تک کمزور کیس کیوں لے لیا میں اس سے ایسے سوال کی توقع کر رہا تھا اس لئے پہلے ہی ذہنی طور پر تیار بیٹھا تھا میں نے اس کو اندھیرے میں رکھتے ہوئے چہرے پر افسد کی تاری کی اور پھر تھیمی آواز میں کہا دراصل بات یہ ہے کہ آج کل کاروبار بلکل تھپ ہے کئی ماہ کے بعد یہ کیس ہاتھ آیا تھا اس لئے میں انکار نہ کر سکا کیا آپ کو یہ خیال بھی نہیں آیا کہ اس سے آپ کی شورت بھی متاثر ہوگی اس نے چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا میں اپنی عدکاری پر خود بھی حیران تھا میں نے جواب دیا بعض اوقات انسان اپنی بقا کے مقابلے میں شورت کو زیادہ عمد نہیں دیتا ہے یہ تو پیشے سے سرسر بیمانی ہوئی نا میں نے کسیانی حسی کے عدکاری کرتے ہو کہا تھوڑی بہت بیمانی تو چلتی ہے پتلی بھائی بلکل ٹھیک فرمایا آپ نے وہ مردان انداز میں پا باز بلند کہکہ لگاتے ہوئے بولی میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا پھر سرسری سے لہجے میں کہا آپ کو اس کمرے میں جاتے ہوئے در تو ضرور محسوس ہوتا ہوگا جہاں مشرف حسین کا قتل ہوا تھا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک نظر وہ کمرہ دیکھنا چاہتا ہوں بڑے شوق سے آپ چاہیں تو پورا گھر دیکھ لیں وہ بھی مسیری سے نیچے اتر آئی اور میرے ساتھ چلتے ہو بولی آپ نے ٹھیک کہا مجھے باقی اس کمرے میں جاتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے اس واقعی کے بعد سے وہ کمرہ بھائی صاحب کی تصرف میں ہے بھائی صاحب سے اس کی مراد نام نہات بھائی بروکر آزم سراج جدین سے تھی وہ درمیانے قسم کا ایک بیٹ روم تھا کمرے کی جنوبی دیوار کے ساتھ ایک سنگل بیٹ بچھا ہوا تھا مشرقی دیوار کے ساتھ ایک صوفہ سیٹ لگایا گیا تھا اور مغربی دیوار کی جانب ایک سنگار میں اس کپڑوں کے علماری اور دو کرسیاں رکھے ہوئی تھیں کمرے میں آمد و رفت کے لیے دو دروازے موجود تھے اور دونوں میں زیادہ فاصلہ نہیں تھا یعنی ایک دروازہ شمالی دیوار کے اختتام پر اور دوسرا مغربی دیوار کے اختتام پر باقی تھا اس کے علاوہ شمالی دیوار کے دوسرے سرے پر ایک کھڑکی بھی موجود تھی یہ کمرے کی واحد کھڑکی تھی میں نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی کہ کھڑکی سے صوفہ کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا پولیس کی رپورٹ کے مطابق مقتول کی لاش اسی صوفہ پر ملی تھی میں نے ایک امکان کو ذہن میں رکھتے ہوئے پتلی بھائی سے سوال گیا پتلی بھائی مشرف حسین کلاش صوفہ کی کون سے حصے پر پڑی ملی تھی ایک لمحے کے تذب زب کے بعد اس نے بتایا وہاں اس کا اشارہ صوفہ کے شمالی کھونی کی طرف تھا یہ وہی کھونہ تھا جہاں سے ایک فٹ کے فاصلے پر کھڑکی موجود تھی پوسٹ مارڈم کی رپورٹ کے مطابق مقتول کے جسم میں داخل ہونے والی پہلی گولی اس کی کن پٹی کے راستے اندر گھسی تھی اور یہی گولی اس کی موت کا سبب بھی بنی تھی صوفہ کے مذکورہ کونے پر بیٹھے ہوئے مقتول مشرف حسین کی دائیں کن پٹی کھڑکی سے وہ مشکل ایک ڈیر فٹ کے فاصلے پر تھی جبکہ اس کے چہرے کاروں کمرے کے شمال مغربی دروازے کی جانب تھا پولیس کے مطابق ملزم اسی دروازے سے تیش کے عالم میں اندر داخل ہوا تھا اور سامنے بیٹھے ہوئے مشرف حسین پر پی درپے گولیاں برسانے کے بعد دوڑتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا میں نے پولیس کے بیان کی کمزوریوں کو اپنے ذہن میں نقش کر لیا اور پتلی بھائی سے دو چار رسمی باتیں کرنے کے بعد وہاں سے واپس چلا آیا اگر میں پرہے راز پتلی بھائی سے چائے وقوہ دیکھنے کی بات کرتا تو یقینی طور پر وہ وقت میں مخالف کی یہ خواہش سنتے ہی بدک جاتی پھر وہ مجھے اپنے کوٹے کے کسی حصے کی ہوا بھی نہیں لگنے دیتی تاہم اس کوشش میں تھوڑا وقت تو صرف ہوا لیکن میری کامیاب ادھکاری نے میرے مسئلہ حل کر دیا تھا میں نے کسی بھی مرحلے پر پتلی بھائی کو شک نہیں ہونے دیا تھا کہ میری یہ ساری تگو دو آنے والے وقت میں اس کے لیے کتنی بڑی پریشانی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی تھی ایک کامیاب وکیل کو باس اوکار حقائق کی تلاش کے لیے ایسے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے آئندہ پیشی پر اس تغازہ کی جانب سے پہلے میزک ڈائریکٹر رحمت اللہ گواہی دینے کٹیرے میں پہنچا رحمت اللہ چالیس پیتالی سال کا ایک دوبلا پتلہ شک تھا اس کی منتشر ظلفیں بڑی مزا کا خیر دکھائی دے رہی تھی اس نے کرتے پجامے پر ایک بیسٹ گوڈ پینڈ رکھا تھا اس کی رنگ سیاہ اور ناک توتے کی مانن چونچدار تھی وہ اپنے حلیہ سے کوئی مقبوط الخواہ شک نظر آتا تھا اس نے سچ بولے کا حال اپ اٹھانے کے بعد مختصر سب بیان دیا شنو میری ہی کوششوں سے فلمی دنیا میں روشناس ہوئی تھی میں نے اس کے اندر فن کا ایک عظیم خزانہ دیکھ لیا تھا اسی لئے میں نے اسے اپنے دوست مشارف حسین سے متعارف کروایا تھا مشارف حسین کی کوششوں سے شنو نے فلمی حلقوں میں تہل کر ڈال دیا اور راتوں رات وہ ہزاروں دلوں کی دھڑکن بن گئی لیکن میرے دوست کو اس کی رفاقت راست نہیں آئی تھی اور نیادی مختصر عرصے میں وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا رحمت اللہ کا بیان ختم ہوا تو وکیل استقاسہ نے اسے چند سری سوالات کیے جن کا مقصد صرف اور صرف یہ ثابت کرنا تھا کہ قوام مقتول اور شنو کی شادی میں بنفس نفی شریک تھا لیکن جب ملزم کو شادی کے بارے میں بتایا گیا تو اسے یقین نہیں آیا اس نے پتلی بھائی کو چالپاس اور فریبی سمجھا پھر بطور انتقام اس نے مشارف حسین کو قتل کر دیا وکیل استقاسہ کے بعد میں سوالات کے لیے کوا کے کٹینے کے نزدیک گیا میں نے اپنی جرہ کا آخاز کرتے ہوئے کہا رحمت اللہ صاحب آپ نے ابھی اپنے بیان میں مقتول مشارف حسین کو اپنا قریبی دوست بتایا ہے کہ ہم اس بات پر یقین کرلوں وہ سٹ پٹا گیا اس میں یقین نہ کرنے کی کیا بات ہے ہم برسوں سے ایک دوسرے سے واقع تھے اور ہمارے تعلقات ہمیشہ دوست آنا بلکہ یہ کہا جائے کہ براترانہ تھے تو زیادہ مناسب ہوگا میں نے کہا مجھے یقین آگیا رحمت اللہ صاحب کہ مقتول کو آپ باقی بہت عزیز رکھتے تھے اس لئے میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گا کہ آپ مقتول کے سچے خیر خوابی تھے میں غلط تو نہیں کہہ رہا بلکل نہیں میں نے ہمیشہ مقتول کی بھلائی کے لیے سوچا تھا اس نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا میں نے جرہ کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا رحمت اللہ صاحب ابا خوبی یہ بات جانتے تھے کہ آپ کا دوست مقتول مشارف حسین ایک کچھ پاش زندگی گزار رہا تھا ایک انتہائی خدمت گزار بیوی اور تین محضب و تمیزدار بچوں نے اس کو جنت نشان گھر کا محول مہیا کر رکھا تھا اس کی زندگی میں کوئی کمی یا محرومی واقع نہیں ہوئی تھی آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے میرے بیان پر اس نے نفی میں کرتن ہلائی میں نے کہا اس کے باوجود بھی آپ نے اسے دوسری شادی سے نہیں روکا اور شادی بھی بالا خانے کی ایک رکاسہ سے بقول خود مقتول کہ آپ سچے حمدت تھے اس کے برقس آپ بڑے احتمام سے نہ صرف اس شادی میں شریک ہوئے بلکہ نکاح کے گواہوں میں بھی آپ کا نام شامل ہے رحمت اللہ نے تعمل کرتے ہوئے جواب دیا میں نے اپنے دوست کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی کہ کوٹھے والیاں قابل اعتبار نہیں ہوتی ان سے دل تو بہلایا جا سکتا ہے لیکن بیوی بنا کر گھر میں نہیں لانا چاہیے کسی ایک مرد کی ہو کر رہنا ان کی سرشتہی میں نہیں ہوتا وہ شمع محفل ہوتی ہیں شمع خانہ نہیں بن سکتی لیکن شنوں کی طلب میں وہ دیوانہ ہو گیا تھا پھر اس نے ایک ایسی بات کہتی کہ میں لا جواب ہو گیا اگر کوئی حج نہ ہو تو وہ بات بھی بتا دیں میں نے رحمت اللہ سے کہا اس نے ایک لمحے کو سوچنے کے بعد جواب دیا میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی حج نہیں ہے یہ بات محروم کے حق میں جاتی ہے ایک رحمے کے توقف سے اس نے بتایا کہ مقتول مشرف حسین نے مجھ سے کہا تھا کہ یاد رحمت میں شنوں سے شادی تو کر رہا ہوں باقاعدہ اسے اپنے بیوی بنانے جا رہا ہوں کیا یہ اس سے زیادہ بہتر نہیں ہوگا کہ میں بغیر نکاح کے ہی اس سے تعلقات استوار کر لوں شنوں کے بغیر میں نہیں رہ سکتا میں تو گناہ کے راستے سے بچ کر اسے جائز طریقے سے گھر دینا چاہتا ہوں میں اس کی دلیل کے سامنے لا جواب ہو گیا میوسک ڈائریکٹر رحمت اللہ کی قواہی ختم ہوئی تو جس کی اجازت سے پاری باری شنوں اور اس کی سوتیلی بہن روبی اس تغاثہ کی طرف سے قواہی دینے کے لئے آئیں دونوں نے اپنی باری پر رٹا رٹایا بیان دیا ان کے بیان میں کوئی قابل سکر بات نہیں تھی وقوہ کے وقت وہ دونوں کوٹھے کے ایک الگ تھرہ کمرے میں موجود تھی کیونکہ شنوں کا شوہر مقتول مشرف حسین اس لئے نے آیا ہوا تھا اس لئے روبی شنوں کو تیار کر رہی تھی دونوں فائرنگ کی آواز سن کر کمرے سے باہر آئیں تھی جہاں انہیں معلوم ہوا کہ ملزم اسخر علی شنوں کے شوہر کو قتل کر کے جا چکا تھا میری جرہ کے جواب میں وہ واضح طور پر بتا نہیں سکیں کہ انہوں نے کتنی گولیاں چلنے کی آواز سنی تھی انہوں نے کہا کہ بس انہوں نے فائرنگ کی آواز سنی تھی گولیاں دو بھی ہو سکتی تھی چار بھی اور چھے بھی پھر عدارت کا وقت ختم ہو گیا جچ نے باقی کارروائی کو آئندہ سماعت تک موقف کر کے پندرہ روز بعد پیشی کی تاریخ دے دی میں ایک دوسری عدارت میں جانے کے لیے وسیقہ نویز اور اسٹام فروشوں کے اسٹالز کے قریب سے گزر رہا تھا کہ پیچھے سے مجھے کسی نے مخاطب کیا میں رک گیا اور پیچھے مرکہ دیکھا وہاں لگ بگ چالیس سال عمر کا ایک شک تیزی سے چلتے ہوئے میری جانب بڑھ رہا تھا اس کے سر کے بال سفید تھے اور اس میں آنکھوں پر نظر کا جشمہ لگا رکھا تھا قریب آنے پر اس نے اپنا تاریخ کرایا میرا نام ماسٹر سفتر علی ہے آپ اسغر علی کا کیس لڑ رہے ہیں نا میں نے اس بات میں سر ہلایا لیکن ماسٹر صاحب معاف کیجے میں نے آپ کو پہچانا نہیں ہم پہلی بار ملائیں وکیل صاحب اس لئے پہچاننے کا کیا سوال وہ زیر اللہ مسکراتے ہوئے بولا ویسے میں ہر پیشی پر عضالت کے کمرے میں موجود ہوتا ہوں خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھا رہتا ہوں سب کے جانے کے بعد خود بھی چلا جاتا ہوں میں نے اس کی باتوں میں دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا ماسٹر صاحب آپ کسی سکول میں پڑھاتے ہیں میں وہ والا ماسٹر نہیں ہوں وہ چھے آمیز انداز میں بولا پھر وضاحت کر دی میں ٹیلر ماسٹر سبتر علی ہوں میں نے ایک طویل سانس قارش کرتے ہوئے کہا اور پھر پوچھا ماسٹر صاحب آپ نے بتایا کہ ہر پیشی پر آپ عضالت کے کمرے میں موجود ہوتے ہیں اس کی کوئی خاص وجہ آپ کا اس مقدمے سے کیا تعلق ہے اور آپ نے مجھے آواز دے کر کیوں روکا ہے میں نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے تھے وہ بچارہ بکھرا گیا پھر استراری لہچے میں بولا وقیل صاحب میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ بات کہاں سے شروع کروں اور شروع کروں اور شروع کروں تو کیا بات کروں دراصل میں بہت پریشان ہوں جب سے اسغرالی گلتار ہوا ہے میرا سکون و چین لٹ کر رہ گیا ہے میری گھر والی کا تباو ہے کہ مجھے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لینا چاہیے اگر میری وجہ سے کسی بے گناہ کی زندگی بچ جاتی ہے تو مجھے ضرور کوشش کرنا چاہیے لیکن میں کوٹ کچھری کے چکروں سے بہت ڈرتا ہوں آج مجبور ہو کر آپ کو آواز دے بیٹھا سینے کا پوچھ اب میری بردہ سے باہر ہے میں نے اس کا طویل بیان سننے کے بعد پوچھا ماسٹر صاحب کیا آپ اس کیس کے بارے میں کوئی خاص بات بتانا چاہتے ہیں جی ہاں اس نے فوری طور پر جواب دیا میرا خیال ہے کہ اسغرالی بے گناہ ہے میں نے کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بتایا ہے کہ آپ کو کوٹ کچھری کے چکروں سے پورڈر لگتا ہے اس کے باوجود بھی آپ باقاعد کیسے اس کیس کی سماس سننے آتے ہیں یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی وہ جلدی سے بولا ایسے چپ چپاتے آنا اور بات ہے گواہی کے سلسلے میں حاضر ہونا دوسری بات میں اس کی بات کی تحت تک پہنچ گیا اور میں نے کہا آپ میرے ساتھ آئیں میں ماسٹر صفتر علی کو کوٹ کی کینٹین میں لے گیا اپنے اور اس کے لیے چائے کا آرڈر دیا پھر اس کے سینے کے بوجھ کے بارے میں دریافت کیا میرے یقین دلانے پر کہ اسے خاما خام کوٹ میں نہیں گھسیٹا جائے گا اس نے انتہائی اہم معلومات میرے گوشت گزار کر دیں پندرہ منٹ کی گفتگو کے بعد اس نے آج سانہ لحشے میں درخواست کی وکیل صاحب کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ میری باقاعدہ گواہی کے بغیر ہی کام چلا لیں میں نے ہور سکیرتے ہوئے کہا یہ ممکن نہیں ہے ماستر صاحب عدالت میں جب کوئی واقعاتی شہادت پیش کی جاتی ہے تو عدالت اس واقعے کے انشاہد کو بھی طلب کرتی ہے پھر میں نے تسلیع آمیز لہجے میں کہا اور اس میں پریشانی کی کیا بات ہے میں کوٹ میں موجود ہوں گا آپ کو بس میرے موقع کی تزدیق کرنا ہوگی اور کچھ نہیں اگر آپ کو واقعی ملزم سے حمدت دی ہے اور آپ اسے بے گناہ سزا سے بچانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یہ حمد تو کرنا ہی ہوگی میں ان لوگوں سے ڈرتا ہوں وہ معصومیت سے بولا ان گھٹیا لوگوں کا کچھ ٹھیک نہیں ہوتا وکیل صاحب کندوں بدماشوں سے ان کی یادیاں ہوتی ہیں میں نے تشقی آمیز لہجے میں کہا اگر آپ پتلی بھائی کے کندوں سے خوف زدہ ہیں تو اس جوڑ کو پہلی فرصت میں اپنے دل سے نکال دیں میں ان بدبختوں کو ایسا رگڑا دلانے والا ہوں کہ ان کی آنے والی ساتھ پشتے بھی یاد کریں گی بہرحال میرے خوصلہ دلانے پر اس کے چہرے کا رنگ لوٹ آیا اور وہ مجھ سے بھرپور تاب ان کا بادہ کر کے رخصت ہو گیا میں اپنی متعلقہ عدالت کی جانب پڑ گیا منظر اسی عدالت کا تھا اور گواہوں کے کٹھرے میں پتلی بھائی کھڑی تھی دوسری جانب ملزم کے کٹھرے میں میرا موکل اسخر علی موجود تھا اس کی اجازت سے عدالتی کاروائی کا آغاز ہوا پتلی بھائی نے خلف دستور سچ بولنے کا خلف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کر آیا اس نے عدالت میں کم و بیش وہی بیان دیا تھا جو اس سے پہلے وہ پولیس کو دے چکی تھی اس کا بیان ختم ہونے کے بعد بکیل استغاثہ نے چند سوالات کیے جن کا مقصد صرف اتنا تھا کہ مقتور مشارف حسین سے پتلی بھائی کو کوئی شکایت نہیں تھی جبکہ ملزم اسخر علی نے اس کا ناک میں دم کر رکھا تھا وہ اس کے ہزار بار سمجھانے کی پاوجود بھی پاس نہ آیا اور وقعہ کے روز آتش رقابت نے اسے اندھا کر دیا اس نے اپنے انجام کی پروہ کیے بغیر اپنے مبینہ رقیب کو موت کے خاٹ اتار دیا میں اپنی باری پر پتلی بھائی والے کٹیرے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اس نے نیلے رنگ کی بناسی ساری زیبتن کر رکھی تھی اور خوب بندھن کر آئی تھی اس کی تیاری سے لگتا تھا جیسے کسی بہت بڑی تقریب میں شرکت کے غد سے آئی ہو دھلتی ہوئی عمر اور فربہ بدن کے پاوجود بھی بخاصی تھسے دار عورت دکھائی دیتی تھی اس کے کشش اگر برقرار نہیں تھی تو پوری طرح زائل بھی نہیں ہوئی تھی نیلی ساری میں وہ خوب جج رہی تھی میں نے سوالات کا آخاز کرتے ہوئے کہا بھائی جی نیرہ رنگ آپ کو سوٹ کرتا ہے میرے اس غیر متعلقہ سوال پر پہلے تو وہ گھڑ بڑھائی پھر جھے پی اس کے بعد مسکراتے ہوئے کہا نوازش تعریف کا شکریہ میں نے کن اکھیوں سے دیکھا وکیل سرکار میرے اس انداز پر مجھے ناپسندیدہ نصروں سے گھور رہا تھا میں نے اس کی نصروں کی پروہ کیے بغیر پتلی بھائی سے پوچھا ایک ذاتی قسم کا سوال کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کو ناکوان ناکسرے تو اس نے سوالیاں نصروں سے مجھے دیکھا میں نے پوچھا گویا اجازت ہے اس نے سرکوست باتی جنبیش تھی میں نے کہا کہ میں نے اکثر بھائی خواتین کے نام اس طرح کے سنے ہیں مثال کے طور پر نیلم بھائی ریشم بھائی چمپا بھائی سمرد بھائی پکھرات بھائی پتلی بھائی وغیرہ وغیرہ اس کی وجہ تصمیح کیا ہے پتلی بھائی کے جواب دینے سے پہلے ہی وکیل سرکار کی قوت بتا جواب دے گئی وہی زیانی انداز میں چلایا اوبجیکشن یور اونر یہ کیا ہو رہا ہے ایک لمحے کو سانس لے کر اس نے کہا یہ عدالت کا کمرہ ہے جناب علی میرے فاضر دوست کر ٹرینگ روم نہیں ہے وہ معزز لوگوں سے کس قسم کی جرہ فرما رہے ہیں میں نے ترکی بھترکی جواب دیا میں معزز گواہ سے انتہائی محضب لہجے میں بات کر رہا ہوں میرے لہجے کی تھیمے پن نے وکیل مخالف کو سلگا دیا وہ پھٹ پڑا جج کو مخاطب کرتے ہوئے بولا یور اونر وکیل سفائی اپنے آزمودہ خرموں پر اتر آئے ہیں اب یہ معزز عدالت کا قیمتی وقت برباد کریں گے جس کے لئے یہ خاصے مشہور بھی ہیں میں نے وکیل استقاسہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میرے فاضل دوست عدالت میں وکلا اپنے آزمودہ خرموں کو ہی استعمال کرتے ہیں آپ کو اس پر کیا ادراز ہے آپ خامہ خان کی اور غیر مطالقہ باتوں میں عدالت کا وقت ضائع کرتے ہیں میں نے ٹھنڈے لیجے میں کہا مطالقہ اور غیر مطالقہ باتوں کا فیصلہ کرنا معزز عدالت کا کام ہے آپ اس کے لئے پریشان کیوں ہوتے ہیں وکیل استقاسہ نے کچھ کہنے کے لئے مو کھولنا چاہا ہی تھا کہ جد کی بھاری اور کونجدار آواز سنائی دی آرڈر پلیز اس نے ہم دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا آپ حضرت آپس میں علچنے کے بجائے عدالت کا روائی کو آگے بڑھائیں پھر خاص طور پر مجھے تاقید کی بیگ صاحب آپ گواہ کی ساتھیات کو فیلحال بھول جائیں اور کیس سے متعلق سوالات کریں میرے اترام بھرے لیجے میں کہا اور پھر پتلی بھائی کی طرف متوجہ ہو گیا پتلی بھائی صاحبہ اگر میں آپ کو صرف بھائی جی کہہ کر مخاطب کروں تو آپ کو برا تو نہیں لگے گا اس نے ٹھہرے ہوئے لیجے میں کہا جی نہیں بھائی جی آپ نے وقت ہوا کہ روز پولیس کو جو بیان دیا تھا قریب قریب بیسہ ہی بیان ابھی تھوڑی در پہلے آپ نے اسی عدالت میں رکورٹ کروایا ہے میں نے غلط تو نہیں کہا وہ تحامل سے بولی سچ سچ ہوتا ہے وہ بدل نہیں سکتا اس لئے میرے بیان میں بھی کسی قسم کا تضاد موجود نہیں ہے وہ یقصہ ہیں آپ کو اس بات پر حیرت کیوں ہے مجھے کوئی حیرت نہیں ہے میں نے سرسری انداز میں کہا اور پھر پوچھا بھائی جی کیا یہ سچے کہ وقوع سے ایک روز پیشتر پا دس دوپیر یعنی سات دسمبر کو اپنے ٹیلی فون پر ملزم کو خوشکبری سنائی تھی کہ شنو مقتور مشارف حسین کو چھوڑ کر واپس کھٹے آنے والی ہے اس لئے وہ اپنے روز یعنی کہ آٹھ دسمبر کو شام چھے بجے مبلک بیس ہزار روپے لے کر آ جائے شنو اس کے حوالے کر دی جائے گی ایک رحمے کے لیے اس کے چہرے پر بیچینی کے تاثرات نظر آئے پھر فوری طور پر وہ سمل گئی اور بولی اس بات میں ذرا برابر سچائی نہیں ہے میں نے پوچھا بائی جی کہ یہ بھی جھوٹ ہے کہ وہ دوسرے روز واقعی چھے بجے آپ کے کھوٹے پر پہنچ گیا تھا وہ تو قریب قریب روز ہی وہاں آتا تھا میں اسے کوئی بلانے تھوڑی جاتی تھی وہ بے زاری سے بولی چلیں ٹھیک ہے میں نے مسالحانہ انداز میں کہا میں مان لیتا ہوں کہ ملزم معمول کے مطابق وقعہ کے روز آپ کے کھوٹے پر آیا تھا آپ سے میرے سوال کا مطلب یہ ہے کہ جب ملزم وہاں پہنچا تو نششتگاہ میں اور کون کون موجود تھا وہ روانی میں بول گئی میں تھی بھائی صاحب تھے اور روپی تھی میں نے تنزیہ انداز میں وکیل استغسک کی جانب دیکھا اس کی چہرے پر گھبرات کے آثار تھے جلد ہی پتلی بھائی کو بھی محسوس ہو گیا کہ اس سے کوئی سنگین غلطی ہو چکی تھی لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے دفاع میں کچھ کہہ پاتی میں نے اگلا سوال کر دیا بھائی جی میرے محکل کا کہنا ہے کہ اس نے وقعہ کے روز آپ کے کھوٹے پہنچتے ہی وہ رقم والا خاکی لفافہ آپ کے ہاتھ میں دے دیا تھا آپ نے وہ لفافہ کسے دیا تھا رو بھی کو یا اپنے بھائی صاحب کو میں نے وہ لفافہ سراج بھائی کو دیا تھا نہیں میں نے وہ لفافہ آپ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں وقیل صاحب خامخام مجھے پریشان کر رہے ہیں میں تو آپ کو پہلی بتا چکی ہوں کہ میں نے ملزم سے کسی رقم کا مطالبہ کیا تھا اور نہیں اس نے مجھے کوئی رقم دی تھی میں نے اس کی گھپرہر سے لطف انداز ہوتے ہوئے سوال کیا بھائی جی ابھی آپ نے ملزم عدالت کو بتایا ہے کہ جب ملزم آپ کے کوٹے پر پہنچا تو نششتکہ میں آپ کے علاوہ نومر رقاصہ رو بھی اور آپ کے بھائی صاحب بھی موجود تھے جبکہ آپ نے پلس کو جو بیان دیا ہے وہ جرہ سے پہلے عدالت میں بیان ریکارڈ کیا جا چکا ہے اس میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ ملزم کی آپ کے کوٹے پر آمد کے وقت نششتکہ میں آپ کے اور سراد جدین کے سوا اور کوئی بھی نہیں تھا دونوں میں سے کوئی ایک بات ہی درست ثابت ہو سکتی ہے آپ اس کی وضاحت فرمائیں اس نے اپنی ارکالوت پیشانی کو ہاتھ کی پشت سے صاف کیا پھر شکستہ لہجے میں پولی دراصل اس وقت میرے اور بھائی صاحب کی سوا وہاں اور کوئی بھی موجود نہیں تھا پھر اس نے اضافہ کیا اور ہم نے ملزم کو مقتول کے کمرے کی جانب سے روکنے کی بہت کوشش کی تھی میں نے سخت لہجے میں پوچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے میری جرہ کے ایک سوال کے جواب میں چھوٹ بولا ہے مم میں چھوٹ میں میں گھبرہات میں سکے گئی تھی وہ قدر سمل کر بولی رو بھی تو اس وقت ایک دوسرے کمرے میں شنوں کو تیار کر رہی تھی میں نے اپنے لہجے کی سختی کو برقرار رکھتے ہوئے سوال کیا یہ بات بھی گھبرہاتی میں آپ کے موزے پسل گئی ہوگی کہ ملزم نے آپ کو رقم بالا خا کی لفافہ جو دیا تھا وہ آپ نے اپنے بھائی صاحب کے حوالے کر دیا تھا جی ہاں وہ سر کو اوپا نیچے حرکت دیتے ہوئے مکاری آمیز لہجے میں پولی میں نے اس تیزائیہ انداز میں پوچھا بھائی جی اگر آپ نے اپنی گھبرہات پر قابو پا لیا ہو تو میں جرہ کے سچلے کو آگے پڑھاؤ اس کی جانب سے اس بات میں جواب پا کر میں نے سوال کیا بھائی جی میرے موکل کا کہنا ہے کہ جب وہ آپ کے کوٹے پر پہنچا تو آپ اسے اپنے ساتھ ایک کمرے میں لے گئیں وہاں جا کر آپ نے اسے بتایا کہ شنو خفیہ طور پر مشرف حسین سے شادی کر چکی ہے اور یہ کہ وہ اس وقت شنو کو لے جانے کے لیے آیا ہوا ہے یہ سنتے ہی میرے موکل غصے سے لال پیلا ہو گیا آپ نے میرے موکل کو یقین دلائے کہ شنو مقتول کے ساتھ ہرگز ہرگز نہیں جائے گی اس لیے وہ غصے کو تھوکتے لیکن اسی دوران میں مقتول والے کمرے سے فائرنگ کی آواز آنے لگی آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں وہ بڑی ڈھٹائی سے بولی آپ کے موکل کا دعوی مبنی برد دروخ ہے اصل واقعہ وہی ہے جو میں نے اپنے ریکارڈ میں کروایا ہے بھائی چی میں نے سوالات کے سلسلے کو دراز کرتے ہوئے کہا فائرنگ کی آواز سن کر میرا موکل صورتحال کا جائزہ لینے چاہتا تھا لیکن آپ نے اسے اس کمرے کی طرف جانے سے روک دیا اور فوری طور پر اسے وہاں سے نکل جانے کا مشورہ دیا آپ کا خیال تھا کہ ملزم کی موقع پر موجود گی اس کے لئے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے آپ اس بات کو بھی جھٹ لائیں گی جی ہاں یہ سفید جھوٹ ہے آپ کے موقع کے شاتر ذہن کی کارستانی ہے اس نے جواب دینے کی بجائے ناپسندیدہ نظروں سے ملزم کو دیکھا میں نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یور آنر میں آپ کی اجازت سے اب موقعہ سے ایک سمنی سوال پوچھنا چاہتا ہوں اجازت ہے میں نے ملزم اسغر علی سے پوچھا تم شنوں سے محبت کرتے تھے اور اس سے شادی کرنے کے لیے ان وقوہ کے روز پتلی بھائی کے کوٹے پر پہنچے تھے تم یہ بھی جانتے ہو جیسا کہ تمہیں بتایا گیا تھا کہ شنوں اور مقتول ایک کمرے میں ہیں پھر اسی کمرے میں فائر ہوئی تمہیں چاہیے تھا کہ فوری طور پر اپنی محبوبہ کی خبر گیری کرتے لیکن اس کے بعد تم موقع عبادہ سے فرار ہو گئے کیا تم محسز عضالت کو بتا سکتے ہو کہ اس کی بجا کیا تھی میں یہی چاہتا تھا کہ پہلی فرصت میں شنوں کے پاس پہنچ جاؤں اسغر علی نے رک رک کر بتانا شروع کیا لیکن ایک تو پتلی بھائی نے مجھے اس بات کی محلت نہیں دی دوسرے اس نے واپس آ کر مجھے یقین دلایا تھا کہ شنوں بخیر و آفیت ہے اور مشرف حسین قتل ہو گیا ہے اس کے پاوجود بھی میں شنوں سے ملنا چاہتا تھا مگر اس عورت نے مجھے خواست باختہ کر دیا تھا واقعی اس کی بات میں وزن بھی تھا میں اس وقت موقع واردات پر پایا جاتا تو پہلا شک مجھ پر ہی کیا جاتا کیونکہ سب جانتے تھے کہ میں شنوں کے عشق میں مقتلہ تھا لیکن افسوس اس نے رکھ کر پھونکہ نظروں سے پتلی بھائی کی طرف دیکھا اور پھر دھانت پیس کر بولا افسوس کہ میں نے فاہشہ کی بات پر اعتبار کیا اور اس نے پولیس کو فون کر کے مجھے قتل کے الزام میں گریفتار کروا دیا مجھے اعتراض جناب علی وقیرہ سرکار نے اپنی جاہ سے اٹھ کر کہا ملسم موسیس گوا پر چھوٹا الزام آئیت کا دہا ہے اسے خاموش رہنے کی تلقین کی جائے ایک لمحے کی توقف سے اس نے مسید کہا کہ یور اونر اس عدالت میں مشرف حسین مردر کیس کی سماعت ہو رہی ہے لیکن ملسم نے موسیس گوا پتلی بائیلی کے لیے انتہائی نازبہ الفاظ استعمال کر کے عدالت کا وقال مجروح کیا ہے اس سلسلے میں بھی اسے سرزنش کی جائے مجھے وقیل سرکار کے اعتراض پر حسی تو بہت آئی لیکن میں نے اپنی حسی کو ضبط کر لینا ہی مناسب جانا وقیل استقاسہ ایک پیشاور طوائف کے لیے فاہشہ کا لفظ سن کر ناراض ہوا تھا اس کے اقل پر ماتم کرنے کے سوا اور کیا کیا جا سکتا تھا میں نے پوری طور پر جواب دیا جناب علی یہ تو بس ایک زمنی سوال تھا اس سوال کے جوام میں میرے موکل نے اگر کوئی ناشاشتہ لفظ استعمال کیا ہے تو مجھے افسوس ہے پھر پتلی بائی کے جانب متوجہ ہو گیا بھائی جی میں نے جرہ کے سلسلے کو چاری رکھتے ہوئے کہا آپ سراج دین کو کب سے جانتی ہیں اس نے جواب دیا جب سے خوش سمالہ ہے اسے دیکھ رہی ہوں پھر تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ وہ اپنے پاس کس قسم کا ہتھیار رکھتے ہیں ایک لمحے کے تذبذب کے بعد اس نے جواب دیا میں نے اپنی زندگی میں بھائی کے پاس کوئی ہتھیار نہیں دیکھا کوئی ریولور پندوق وغیرہ یا کوئی پسٹول چاہے خرابی سہی مجھے سخت اعتراض جناب علی وکیلہ سرکان نے مداخلت کی موسیس میرے فاصل دوست کو جواب دے چکا ہے کہ اس نے زندگی پر اپنے بھائی سراجندین کے پاس کسی قسم کا اصلہ نہیں دیکھا پھر اس سوال کو دہرانے کا مقصد کیا ہے جج نے وکیل استغاستہ کے اعتراض کو درست تسلیم کرتے ہوئے مجھ سے کہا بیک صاحب آپ سوالات کو دہرانے کی بجائے نئے سوالات کریں میں نے جج کی ہدایت کے مطابق نئے سوال کیا بھائی جی میرا موکل آپ کو تازہ پھلوں کا ایک ٹوکرہ بھی لے کر آیا تھا اس کا آپ نے کیا کیا اس کی آنکھوں سے گھبراہت چھلکنے لگی میرے سوال پر اس کا چہرہ متغیر ہو گیا تھا اس نے لکنا تامیز آواز میں کہا پھلوں کا ٹوکرہ یہ کیا ہے جج نے اسے ٹاٹ پلائی بی بی ادارت کے وقار کا خیال لکھو اور وکیل کے سوال کا سیدھا جواب دو بہت بہتر جناب علی پتلی بھائی نے جلدی سے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی دراصل وکیل صاحب خام خام انٹے سیدھے سوالات کر رہے ہیں اگر ان کے سوالات ختم ہو گئے ہوں تو مجھے اجازت دیں میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا سوالات ابھی کہاں ختم ہوئے ہیں بھائی جی پھر میں نے کھاکار کر گلہ صاف کرتے ہو پوچھا فائرنگ کے وقت جائے وکوا کہ آپ انتہائی قریب موجود تھیں ذرا سوچ کر بتائیں کہ کتنی گولیاں چلی تھیں دو میرا مطلب ایک ملزم نے چار گولیاں چلائیں تھی اس نے بوکلارٹ پر کابو پاتے ہوئے کہا پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی یہی بتاتی ہے خاتل چیکنگ سے بھی یہی ثابت ہوا ہے میں نے کہا بھائی جی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ تو یہ بھی بتاتی ہے کہ موت پانچ اچھے بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی اپنی بات ختم کرتے ہی میں نے اس کے چہرے پر نظریں گار دیں وہ سوائل کی تہم پوشیدہ مفہوم تک پہنچ نہیں پائی تھی الجھن آمیز لہجے میں بولی تو میں نے ایک ایک لسپہ زور دیتے ہوئے کہا تو پھر یہ کہ بھائی جی آپ یہ خیال میں ملزم فکوا کے روز کتنے وجہ آپ کے کوٹھے پر پہنچا تھا اس وقت چھے بچ چکے تھے اس نے جلدی سے جواب دیا اور پھر اضافہ کیا تھوڑی دیر بعد اس نے اندر جا کر مشرف حسین کو شوٹ کر دیا تھا میں نے بدستور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا آپ کا جواب قریب درست ہے پھر پوچھا اب یہ بھی بتا دیں کہ فائرنگ کے کتنی دیر بعد آپ نے پولیس کو اس واقعے کی اطلاع دی تھی وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی میں نے فوری طور پر پولیس کو فون کر دیا تھا بھائی جی پولیس روز نامچے کے اندراج کے مطابق تھانے میں آپ کا فون چھے بچ کتنی دیس منٹ پر موصول ہوا تھا میں نے سرسر آتے ہوئے لہچے میں کہا آپ نے ابھی بتایا کہ آپ نے فائرنگ کے فوری بعد پولیس کو فون کر دیا تھا اس سے یہ نتیجہ برامت ہوتا ہے کہ واردات چھے بچ کر پچیس منٹ کی ازادہ سے زیادہ چھے بچ کر بیس منٹ پر ہوئی تھی آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ملزم نے موقع واردات پر جاتے ہی مقتور کو شوٹ کر دیا تھا اس بات کی بھی آپ تصدیق کر چکی ہیں کہ ملزم چھے بچے وہاں پہنچا تھا وہ بری طرح اُلد چکی تھی جنجلہ ہٹ آمیز لہجے میں بولی آپ خام خام بات کو پیچی دہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں آخر آپ بتانا کیا چاہتے ہیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں بائی جی میں نے درشت لہجے میں کہا کہ آپ کے بیان کے مطابق فائرنگ چھے بیس سے چھے پچیس کے درمیان ہوئی تھی اگر یہ بھی فرض کر لیا جائے کہ گولیاں لگتے ہی پلک چھپکتے میں مقتور مشرف حسین جہاں باہق ہو گیا تھا تو بھی یہ تھیوری پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے میچ نہیں کرتی اب آئی بات سمجھ میں آپ کی پتلی بائی نے حراسہ نظر سے وقیل سرکار کی جانب دیکھا وہ فوری طور پر گواہ کی مدد کو لپکا اس نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جناب علی پوسٹ مارٹم کے مطابق مقتور کی موت پانچ اور چھے بجے کے درمیان ہوئی ہے یہ پانچ اور چھے کے اعداد ایسے نہیں ہیں کہ ان میں تھوڑی بہت کمی بیشی نہ ہو سکتی ہو وقت پانچ پندرہ سے چھے پندرہ بھی ہو سکتا ہے اور پونے پانچ سے پونے چھے کا بھی ہو سکتا ہے پھر اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ موسیس کبا اس وقت جس نازک صورتحال سے دو چار تھی ان سے وقت دیکھنے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے اسی طرح یہ دعویٰ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ مطالقہ تھانے کی گھڑی پر پاکستان کا اسٹینڈر ٹائم ہی ہو آپ میری بات کو اس طرح پرک سکتے ہیں کہ اس وقت عدالت میں مختلف افراد کی کلائیوں پر کھڑیاں موجود ہیں ان سے وقت دریافت کیا جائے میں پورے وسوق سے یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ مختلف افراد کی کھڑیوں میں چند منٹ کا فرق ضرور ہوگا میرے فاصل دوست خامخواہ اس بات کو ایشو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی بات ختم کر کے وکیل استقاسہ نے فخری انداز میں میری جانب دیکھا میں سرانے والے انداز میں بولا بہت اچھے میں آپ کی وضاحت کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا لیکن میں نے دانستہ تھوڑا توقف کیا اور پھر کہا لیکن ابھی بہت سی باتیں سلچنے کے لیے بے چین ہیں بہت سی باتیں وضاحت طلب ہیں اور بہت سے اسرار کی نکاب کشائی باقی ہے اب کیا کہنا چاہتے ہیں بیک صاحب جج نے چشمے کے اوپر سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا میں نے انتہائی محصف لہجے میں جواب دیا یور اونر میں محصف عدالت کے سامنے یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ پوسٹ بارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول کے جسم پر چار فائر کیے گئے تھے گواہ نے اس تقاصہ نے مختلف بیان دیا ہیں مثال کے طور پر گواہ گل فروش کے مطابق اس نے صرف دو گولیاں چلنے کی آواز سنی تھی گواہ احمد پان فروش کے مطابق اس نے وقفے وقفے سے دو دو گولیاں چلنے کی آواز سنی گواہ جمال دین نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ گولیوں کی تعداد اسے یاد نہیں البتہ گولیاں چلی تھی شنو اور روبی کا بیان ہے کہ انہوں نے بس گولیاں چلنے کی آواز سنی تھی دو چار یا چھے اس کا انہیں اندازہ نہیں کٹہرے میں موجود پتلی بھائی نے اس زمین میں پہلے دو اور بعد میں اپنے بیان کی تصیح کرتے ہوئے چار گولیاں چلنے کا دعویٰ کیا ہے ایک لمحے رکھ کر میں نے خاضرین عدالت پر ایک تائرانہ نکھا ڈالی پھر جت کی جانب روح سخن موڑتے ہوئے کہا جانبی علی میرے پات دو ایسے گوا موجود ہیں جو ملزم کی پتلی بھائی کے کوٹے پر آمد و واپسی کے دوران میں نیچے سرک پر موجود تھے ملزم انہی کی ہمرائی میں وہاں پہنچا تھا اور انہی کے ساتھ نیلی فورٹ میں وہاں سے واپس گیا تھا یہ دون افراد کا دعویٰ ہے کہ چھے بجے سے لے کر چھے پچیس کے دوران میں صرف دو گولیاں ہی چلی تھی اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ملزم کے جسم سے برامت ہونے والی باقی دو گولیاں ملزم کی جائے وقوعہ پر آمد سے قبل ہی مقتول کے جسم میں اتاری جا چکی تھی یعنی جب میرا موکل وہاں پہنچا تو مقتول اس دارفانی سے کوچھ کر چکا تھا میں موزز عدالت سے بس اتنی سی التجا کرنا چاہتا ہوں کہ میرا موکل سرسر بے گناہ ہے اسے کسی گہری سازش کے تحت قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کی گئی ہے میرے طویل دلائل ختم ہوئے تو جج نے کہا بیک صاحب آپ کے وہ دونوں گواہ اس وقت عدالت میں موجود ہیں جی جناب علی میں نے اس بات میں جواب دیا پھر سعید خان اور بصیر محمد کو باری باری گواہی کے لئے پیش کر دیا انہوں نے بیری بات کی تصدیق کر دی ان کے پاس آیا تھا اور ان سے ڈکی کی چابی مانگی تھی انہوں نے پوچھا کہ وہ ڈکی کی چابی کیوں مانگ رہا ہے تو سراج دین نے جواب دیا کہ اسغر علی پتلی بائی کے لئے پھلو کا ٹوکرہ لائیا ہے جو ڈکی میں رکھا ہے اس پر ان دونوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ ان کے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی بہرحال انہوں نے سراج دین کو ڈکی کی چابی دے دی اس نے ڈکی کھول کر اندر چھانکا اور پھر دوبارہ بند کر دیا اس کے بعد سراج دین نے وہ چابی وسیع محمد کو واپس کر دی جو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا سراج دین کو خالی ہاتھ دیکھ کر سعید خان نے استفسار کیا پھلو کا ٹوکرہ کہاں ہے بھائی وہ زیر لپڑ پڑایا سالے نے مزاک کیا ہے وہاں تو کوئی ترپال پڑا ہوا ہے نہ کوئی پھل اور نہ کوئی ٹوکرہ وہ جانے لگا تو وسیع محمد نے پوچھا یہ ابھی دو فائروں کی آواز کیسی تھی سراج دین نے بتایا کہ پرابر والے کوٹے پر کوئی گھڑ پڑ ہو گئی ہے شاید اوئی بچوں گڑو یہ بزارے خسن ہے یہاں دن سوتے اور راتے جاکتی ہیں تھا ٹھائیا بھی چاری رہتا ہے پھر وہ جلدی سے وہاں سے چلا گیا تھوڑی دیر میں اصغر علی گھبرہات کے عالم میں بالا خانے کی سیڑھیاں اترا اس کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو گیا وکیل استخاصہ نے جرہ کے نام پر صرف ایک جملہ دکھ کیا اور وہ بھی جج کو مخاطب کرتے ہوئے جناب علی اس نے اکتاہ ٹامیز لہجے میں کہا یہ دونوں کا وہاں نے صفائی محض حق کے دوستی نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں میں نے کہا یور اونر اس کے علاوہ بھی بہت سی سنسنی خیص باتیں ابھی باقی ہیں جن میں سرے دست بیان نہیں کر سکتا ان میں ان نقاط کا انکشاف استخاصہ کے آخری گوا سراج دین پر جرہ کے دوران میں میں کروں گا میں نے واضح طور پر محسوس کیا تھا کہ جج میرے دلائل اور پیش کردہ پوائنٹ میں گہری دلچسپی لے رہا تھا میری بات ختم ہوئی تو اس نے وکیل استخاصہ سے پوچھا وکیل صاحب کیا گوا سراج دین عدالت میں موجود ہے سراج دین خیر حضرت تھا وکیل استخاصہ نے معذرت پیش کی جج نے تاقید کی کہ آئندہ پیشی پر وہ گوا کو ضرور پیش کرے وکیل سرکا نے ایسا کرنے کی یقین دہانی دی اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا جج نے عدالت برخواست کرنے کا اعلان کر دیا آئندہ پیشی دس روز بات کی تھی دس دن پلک چھپکتے میں گزر گئے مقررہ تاریخ کو تمام متعلق افراد عدالت کے کمرے میں موجود تھے اس تغسق کے آخری قوا سراج دین نے سچ بولنے کا خلف اٹھانے کے بعد خاصت طویل بیان دیا اس کے بیان کے لبے لباب کو آپ پتلی بیان ہی سمجھ لیں سراج جین کی عمر پچاس سے تجاوز کر چکی تھی لیکن اس کی سہر ٹھیک ٹھاک تھی وہ شلوار کمیز میں تھا اور سر پر کالی ٹوپی ترش انداز میں پہن رکھی تھی اس کا بیان ختم ہوا وکیل استخاصہ نے چند سوالات کیے اس کے بعد میں نے گوا لیکن ٹکی میں آپ کو پھلوں کے ٹوکرے کی بجائے کوئی ترپال رکھا نظر آیا تھا ذرا سوچ کر بتائیں کہ اس ترپال کا رنگ کیا تھا اس نے بڑی ڈھٹائی سے پتلی بھائی کے بیان کی توسیق کر دی میں ایسے کسی واقعہ سے واقف نہیں ہوں میں نے کہا کیا آپ سفتر علی نامی کسی شخص سے بھی واقف نہیں ہے اس کے چہرے پر ایک سائے سا آ کر گزر گیا مضبوط لہجے میں بولا میرے جاننے والوں میں سفتر نام کے دو تین افراد شامل ہیں ان دو تین افراد میں سفتر علی ٹیلر ماسٹر بھی شامل ہیں میں نے اس کی آنکھوں میں چھانکتے ہوئے سوال کیا ماسٹر جی ان کے علاوہ ہیں اس کے لہجے کی مضبوطی رفتہ رفتہ زائل ہو رہی تھی میں نے پوچھا سراز صاحب ذرا سوچ کر بتائیں آپ کے پاس جو پسٹول ہے اس کا کیلبر کیا ہے پسٹول اس نے مصنوعی تاجب سے مجھے دیکھا میں نے زندگی میں اپنے پاس کسی 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 کا حصلہ نہیں رکھا میں نے سوال کیا سراز صاحب وقوع کے روز ملزم کی آمد سے قبل آپ کے کھوٹے پر آیا تھا اس نے جواب دینے میں تعمل کیا میں نے تنبیح لحظے میں کہا ذرا سوچ سمجھ کر جواب دیجئے گا صاحب کیونکہ میرے آئین دس حوالات کا دار و مدار آپ کے جواب پر ہوگا اور میں نے درامائی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا آپ کے جواب کی تصدیق کے لئے ماسٹر صاحب کو عدالت میں بلائے بجا سکتا ہے جی ہاں ماسٹر جی اس روز آئے تھے اس نے اٹک اٹک جواب دیا میں نے پوچھا کیوں آئے تھے وہ شنو بیوی کے کپروں کا ناپ لینے آئے تھے میرا مطلب ہے کہ وہ شنو کے سلائی شدہ کپڑے پہنچانے آئے تھے میں نے سخت لہجے میں کہا سرہ صاحب آپ نے دو متسات جواب دیئے ہیں آپ کی کون سی بات کو سمجھا جائے وہ گھپراہ ہٹ آمیز لہجے میں بولا دوسری کو میرا مطلب ہے کہ ماسٹر جی سلائی شدہ کپڑے لے کر آئے تھے میں نے میں کھولی چل گئی مجھے سخت اعتراض ہے جناب آلی وکیل سرکان نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا موسیس گواہ بتا چکا ہے کہ اس نے کبھی اپنے پاس آتشی اسلہ نہیں رکھا پھر میرے فاضل دوست نے پتلی بھائی کے حوالے سے ایک بات کا احسار کیا ہے اعتراض کو قابل غور سمجھتے ہوئے مجھ سے سوال کیا کیا آپ ابھی ماسٹر سفتر علی نامی شخص کو عدالت میں پیش کر سکتے ہیں اور اگر صفائی کے گواہ کے طور پر پیش کر سکتے ہیں تو اس کا نام گواہوں کی فیرست میں کیوں نہیں ہے میں نے جواب دیا آپ کے پہلے سوال کا جواب میں اس بات میں دوں گا دوسرے سوال کا جواب یہ کہ اگر میں سکتا تو میرے خیال میں یہ کیس متاثر ہو سکتا تھا گواہ ایک انتہائی شریف اور مایوس معصوم انسان ہے وہ اس طرح کی قوت سے بھی آگا بلکہ خوف زدہ ہے اسے یہ در تھا کہ اگر بخ سے پہلے اس کا نام سامنے آ گیا تو پتلی بھائی یسراد دین اسے انتقامی کارروائی کا نشانہ بھی بنا سکتے ہیں پھر میں نے وکیل سرکار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا سبتر علی کوئی فرضی کردار نہیں ہے میرے اچھے دوست جج پوری طرح اس کیفیت کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگا چکا تھا کہ دال میں کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ کالا موجود ہے میں مزید سوالات کے لئے آگے پڑھا تو عدالت کا وقت ختم ہو گیا آج ہمارے کیس کو سماعت کے لئے جو وقت ملا تھا اس کا پیشتر حصہ اس تغاثہ سراجدین کے طولانی بیان کی نظر ہو گیا تھا تاہم میں اس بات مطمئن تھا کہ جج کی نظر میں سراجدین کی ذات مشکوک ہو چکی تھی اور یہ میرے لئے بہت بڑی کامیابی تھی میں نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے درخواست کی کہ یور آنر اس تغاثہ کہ سراجدین نے سراجدین کو شامل تفتیش کرنے کا آرڈر تجاری نہیں کیا البتہ اسے پابند گوا قرار دیتے ہوئے اگلی پیشی پر حاضر ہونے کی تاقیت کر دی اس کے ساتھ ہی عدالت برخواست ہو گئی آئندہ پیشی پر سراجدین عدالت میں حاضر نہیں ہوا تو عدالت نے اس کے جرہ کے منقطع سلسلے کو جوڑتے ہوئے سوالات کا آغاز کیا میں نے درشت لہجے میں سوال کیا سراجدین صاحب آپ نے پہلے پولیس کو اور بعد میں عدالت کو بیان دیا ہے تو آپ نے اسے بتایا کہ مقتول شنو کو لینے آیا ہوا ہے اس پر ملزم آگ بگولہ ہو گیا اور آپ کے منع کرنے باوجود وہ بجلی کسی تیزی سے مقتول کے کمرے میں پہنچا اور پے در پہ فائر کر کے اسے موت کی نیند سلا دیا اس نے مختصر سا جواب دیا جی ہاں میں نے یہی بیان دیا ہے میں نے اپنی فائل میں سے ایک کاغذ نکال کر اس پر مختصر طور پر جواب دیا میں نے پوچھا سراج صاحب آپ کی نظروں کے سامنے ملزم مقتول والے کمرے میں داخل ہوا تھا کیا آپ موزز عدالت کو بتانا پسند فرمائیں گے کہ ملزم کون سے دروازے سے اندر داخل ہوا تھا شمالی یا مغربی اس دروازے سے داخل ہوا تھا گوا سراج دی نے کاغذ پر کشیدہ کمرے کے نقشے میں مغربی دروازے پر انگلی رکھتے ہوئے جواب دیا میں نے اس مقام پر طائرہ لگا کر وہ کاغذ جج کی جانی پڑھا دیا جج نے بغور اس کاغذ کا جائزہ لیا پھر سوال یا نظروں سے بات کو سمجھ رہا تھا اس نے کہا آپ اس پوائنٹ کی فضاعت کریں بیگ صاحب میں نے کہا جناب آلی پوسٹ مسلم کی رپورٹ کے مطابق پہلی گولی مقتول کی کنپٹی پر لگی میڈیکل اگزامنر کا دعویہ ہے کہ یہی گولی در حقیقت مقتول کی موت کا سبب بنی تھی اس رپورٹ کی روشنی میں محضر عدالت کی توجہ انتہائی اہم باتوں کی جانب مفضول کرانا چاہتا ہوں نمبر ایک مقتول کی لاش جس صوفے پر سے ملی وہ کمرے کی مشکی دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا یعنی اس پر بیٹھنے والے شخص کا چہرہ یقینی طور پر مغربی دیوار کی جانب ہونا چاہیے نمبر دو مقتول کی لحاج صوفے کے دائیں کونے سے ملی تھی پولیس نے وارداد کا جنق شک ہی چاہے اس کے مطابق مذکورہ صوفے کا دائیں سرہ کمرے کی شمالی دیوار سے انتہائی قریب واقع تھا نمبر تین دیوار کے آخری سرے پر واقع ہے جیزہ کے نقشے میں ظاہر کیا گیا ہے ایک لمحے کا توقف کر کے میں نے سراد دین سے پوچھا سراد صاحب میں نے کچھ خالت تو نہیں کہا وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا نہیں اس کے آواز میں لرزش نمائی تھی وہ مجھ سے نظر چرانے کی کوشش کر رہا تھا میں نے تلائل کا سلزلہ چاری رکھتے ہوئے کہا جناب علی بکول قوا میرا موکل تیش کے عالم میں مقتول کے کمرے کی جانے پڑا تھا اور کمرے میں داخل ہو کر اس نے آنے واحد میں چار گولیاں مقتول کے جسم میں اتار دیں جناب علی یہاں ایک بات غور طلب ہے اور وہ یہ کہ میرے موکل کی چلائی ہوئی چار گولیوں میں سے ایک گولی مقتول کی دائیں کنپٹی میں کیسے گز گئی جبکہ مسکورہ کنپٹی شمالی دیوار سے ایک فٹ کے فاصلے پر تھی اسی طرح گولی نمبر تو مقتول کی دائیں پسلیوں میں کس طرح داخل ہوئی ہے جبکہ مقتول کے جسم کا مسکورہ حصہ صوفے کے حتے کے ساتھ لگا ہوا تھا گولی نمبر تین مقتول کی پشت پر کس طرح لگی جبکہ پشت کا متاثرہ حصہ صوفے کی پشت گا سے ٹکا ہوا تھا چوتھی گولی مقتول کی گدی میں پیوست ہونے کا بھی کوئی جواز سمجھ میں نہیں آتا عدالت میں سنا ٹچا گیا میں نے اپنا بیان جاری رکھا یور اونر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ایک بھی گوا اور ایک بھی گولی مقتول کے جسم پر سامنے والے حصے میں نہیں لگی یہ ناممکن اگر سامنے سے ہے مشارف حسین کا قتل کسی اور نے کیا ہے اور مقتول پر فائرنگ کمرے کے مقرب دروازے سے نہیں بلکہ شمالی دیوار میں موجود کھڑکی سے کی گئی ہے مقتول صوفی کی جس حصے پر بیٹھا ہوا تھا وہ اس کھڑکی سے بمشکل دیل فٹ کے فاصلے پر ہوگا ان شواہد اور حقائق کی روشنی میں یہ بات آیا ہو جاتی ہے کہ میرا موقع اسغر علی قاتل نہیں ہے اسے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ٹریپ کیا گیا ہے دراصل پروڈوسر مشرف حسین کا قتل میں نے تانیس اپنی بات ادھوری چھوڑ کر باری باری سراج دیا میں قاتل نہیں ہوں میں نے مشرف کو قتل نہیں کیا بلکہ بھائی صاحب بھائی صاحب کے الفاظ پر اس کی زبان کو بریک لگ گئے اور اس نے غیر ارادی طور پر جلدی سے اپنے مو پر ہاتھ رکھ لیا پھر بہشہ زدہ نظروں سے باری باری مجھے عجد کو دیکھنے لگی کٹھہرے میں موجود اس کے بھائی صاحب کی حالت اس سے بھی بری تھی اس نے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام کر کٹھہرے کی چوبی دیوار کا سہارا لے رکھا تھا اور اس کی نکاحیں کٹھہرے کے فرش پر گڑی ہوئی تھی وکیل استغاسہ کے چہرے پر بارہ بچ چکے تھے اور وہ احمقوں کی طرح موں کھولے ہر ایک کا موں تک رہا تھا میں نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جناب آلی استغاسہ کے گواہان مسمیت سراجدین اور مسمات پتلی بائی نے اپنے بیانات میں درو کوئی سے کام لیا ہے نہ صرف ان کے بیانات اور شواہد میں واضح تضاد پایا جاتا ہے بلکہ میری جرہ کے دوران میں بھی انہوں نے کئی بار اپنے جوابات کو تبدیل کیا ہے جس سے ان دونوں کی ذات مشکوک ہو چکی ہے ان کی گواہی لائک اعتبار ہے اور نہ انہیں اس کے سے لا تعلق سمجھا جا سکتا ہے یہ مشرف حسین کے قتل میں بلواستہ یا بلاواستہ ملبس ہیں لہذا میں محسوس عدالت سے استعداء کرتا ہوں کہ ان دونوں کو شامل تفتیش کر کے حوالہ پولیس کیا جائے تاکہ مقتول مشرف حسین کے اصل قاتل کا پتہ چل سکے اس کے ساتھ میری درخواست یہ ہے کہ میرے موکل کی زمانت منظور کر لی جائے شکریہ اور آنر پتہ نے اسخر علی کی زمانت منظور کر لی پتلی بائی اور سراج دین کو پولیس کی کسٹڈی میں دیتے ہوئے آئی او کو ہدایت کی کہ وہ سات یوم کے اندر نیا چالان پیش کرے اس کے بعد ایک ہفتے کے پولیس کو جو اقوالی بیان دیا وہ خاصا حیرت انگیز تھا اور اس کے اہم نقاط میں بیان کر رہا ہوں بتائے بغیر اپنی مرضی سے مقتول کے ساتھ چلی گئی تھی اور چاہتے ہی انہوں نے شادی کر لی اگر مشرف حسین جیسے باسر شکت کی جگہ کوئی دوسرا ایسی حرکت کرتا تو اس کے خوش ٹھکانے آگئے اس نے پتلی بھائی کو اپنے مسائل سے آگا کر دیا شنو کے جانے سے پتلی بھائی کے کوٹی کی روشنی بھی رخصت ہو گئی تھی اس نے شنو کی واپسی کے لی اس کے کان بھرنا شروع کر دی جلدی اسے پتہ چلا کہ مشرف حسین چند روز کے لیے لاہور جا رہا ہے تو اس نے شنو کو اپنے پاس بلا لیا اس نے ایک مکہ رانہ فیصلہ کر لیا تھا اس نے فون کر کے اسغر علی کو بلا لیا اس کا کر سکتی تھی کہ اسغر علی کو جھانسہ دے کر اس سے رقم بٹول لے اسی مقصد کے لیے اس نے شنو کو اپنے پاس بلایا تھا وہ اسغر علی سے روپے وصول کرتی ایک دو روز تک اسے ٹھہلاتی پھر انکشاف کرتی کہ شنو نے مشرف حسین سے شادی کر لی ہے لہٰذا کچھ نہیں ہو سکتا پتلی بھائی نے اس منصوبے میں سراج دین کے سوا کسی اور کو شریک نہیں کیا تھا شنو بھی اس کے عزائم سے ناواقف تھی پتلی بھائی کا مقصد صرف اسغر علی سے رقم نکلوانا تھا جو شنو کے مشرف حسین کے نکار کی بچہ سے اس کی دانست میں ڈوب چکی تھی اسغر علی بیس ہزار روپے پتلی بھائی کو دے دیتا تو پھر جو بھی ہوتا پتلی بھائی کو اس کی پرواہ نہیں تھی اسغر علی ہزار کوشش کے باوجود بھی وہ رقم واپس حاصل نہیں کر سکتا تھا تواہیف کی تجوری اور گورنمنٹ کے خاتمے میں چلی جانے والی رقم کی فابس کے بارے میں سوچ نہ ہیما کس سے زیادہ کچھ نہیں ہے وقوہ کے روز اسغر علی کی آمد سے پہلے ہی غیر متوقع طور پر مشارف حسین وہاں پہنچ گیا اس صورتحال نے پتلی بھائی اور سراج دین کو اپنی اگلیوں کے نشان اشارے پر چلایا تھا یہ دونوں مرد مشارف حسین پلس اسغر علی اس کے سامنے کیا بیشتے تھے اس نے ایک تیر سے دو شکار کھلنے کا فیصلہ کر لیا اس طرح صاحب بھی مر جاتے اور لٹی یعنی کشن بھی محفوظ رہتی اس نے اپنے شیطانی منصوبے میں سراج دین کو شریع کر لیا جو فوری طور پر تیار ہو گیا کیونکہ اسی میں دونوں کا فائدہ پوشیدہ تھا اس کے بعد کی کہانی نیحظ سادھ ہے منصوبے کے مطابق سراج دین نے کمرے کی فائد گرگی سے مشرف حسین کی کنپٹی پر فائر کیا گولی کھا کر وہ بائیں سمت کو جھکا اسی وقت سراج دین نے دوسرا فائر اس کی دائیں پسلیوں میں کر دیا جس کے نتیجے میں مشرف حسین صوفے پر اندھا گر گیا پہلی ہی گولی نے اس کا کام تمام کر دیا تھا پتلی بائی نے اٹھے کے دیگر باسیوں کو اس فائرنگ کے بارے میں کس طرح مطمئن کیا ایک دولانی اور غیر متعلق داستان ہے البتہ پاہر سے آنے والے ماسٹر سبتر علی کو اس نے بتایا کہ پسٹول صاف کرتے ہوئے سراج دین سے گولی چل گئی تھی دس منٹ پر اسغر علی حسب بادہ رقم کے ساتھ وہاں موجود تھا پتلی بائی نے رقم بصول کر سراج دین کو تھما دی سراج دین تیش دا منصوبے کے مطابق دوسرے حصے پر عمل کرنے کے لئے وہاں سے اٹھ گیا پتلی بائی اس منصوبے میں حقیقت کا رنگ پھرنے کے لئے سمجھانے کے بہانے اسغر علی کو دوسرے کمرے میں لے گئی پتری بائی کے سمجھانے کی دوران میں سراج دین نے اپنے حصے کا کام نمٹا دیا اس نے مرتع مشرف حسین کے جسم میں مسید کو دو گولیاں اتار دی جو اس کی پشت اور گدی میں پیوست ہو گئی پھر کمرے شمالی دروازے سے نکل کا نیچے چلا گیا پھر پھل کا ٹوکرا نکال 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 اس نے وسیع محمد سے ڈکی کی چاب لی اور آلہ قتل کو ڈکی میں موجود کپڑے کے نیچے چھپا دیا اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کا ذکر بل تفصیل شروع میں بتایا جا چکا ہے اب کیس بہت واضح تھا پتلی بائی اور سراج دین کے اقرار جرم کے پات میرے موکل کے بے گناہی ثابت ہو چکی تھی اگلی پیشی پر عدالت نے اسر علی کو بائزت بری کر دیا سراج دین کو سزا موت اور پتلی بائی کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی تھی